آگے سبق دیکھئے بھئے بھئے گزشتہ سبق میں ہم صفت بحالی ہی اور صفت بحالی متعلق ہی کے بارے میں پڑھ رہے تھے میں نے بتلایا اس کا ہمیشہ خیال رکھنا طلبہ بڑے پریشان ہوتے ہیں اور جگہ جگہ اس طرح کی صفات آتی ہیں کتابوں کے اندر صفت بحالی ہی اے صفت بحالی الموصوفی یعنی وہ صفت جو موصوف کی حالت اور اس کی صفت کو بیان کرے اور صفت بحالی متعلق ہی وہ صفت ہے جو موصوف کے متعلق کی صفت بیان کرتی ہے آسان لفظوں میں یوں کہو صفت بحالی ہی وہ ہے جو لفظوں میں جس کی صفت ہے معنی میں بھی اسی کی صفت ہے جَاَنِي رَجُلٌ عَالِمٌ رجلٌ موصوف عالمٌ اس کی صفت تو یہ عالمٌ لفظوں میں رجل کی صفت ہے اور معنی کے اندر بھی اسی رجل کی صفت ہے کیونکہ یہ عالم ہونے کا معنی اسی رجل میں پایا جا رہا ہے جبکہ صفت بحال متعلق ہی وہ لفظوں میں تو صفت ہوتی ہے ایک چیز کی اور معنی کے اعتبار سے وہ اس کے متعلق کی صفت ہوتی ہے جیسے جَاَنِي رَجُلٌ عَالِمٌ أَبُوهُ اب یہ عالمٌ یہ صفت ہے لفظوں میں رجل کی رجل پر جو اعراب آئے گا عالمٌ پر بھی وہی اعراب آئے گا لیکن معنی کے اعتبار سے یہ رجل کی صفت نہیں بلکہ اس کے متعلق یعنی اس کے باپ کی صفت ہے بھئی اور پھر بتلایا تھا صاحبِ کافیہ نے آپ کو کہ صفت بحالی ہی یہ دس چیزوں میں اپنے موصوف کے تابع ہوتی ہے اعراب کے اندر یعنی رفع نصب جر اور اسی طرح تعریف و تنکیر کے اندر اور اسی طرح افراد تسنیہ اور جمع میں اور اسی طرح تذکیر و تانیس میں تو ان سب چیزوں میں صفت بحالی ہی اپنے موصوف کے تابع ہوتی ہے جبکہ صفت بحالی متعلق ہی وہ پہلی پانچ چیزوں میں اپنے موصوف کے تابع ہوگی یعنی اعراب کے اندر یعنی رفع نصب اور جر اور نیز تعریف و تنکیر کے اندر اور باقی چیزوں میں یہ فیل کی طرح ہے میں نے آپ کو بتلایا تھا کہ ہر فیل کے لیے فاعل یا نائب فاعل ضرور چاہیے فیل معروف ہو تو اس کے لیے فاعل چاہیے فیل مجھول ہو تو اس کے لیے نائب الفاعل چاہیے ایسا کبھی نہیں ہو سکتا فیل آ جائے اور آگے فاعل یا نائب فاعل نہ آئے اور فاعل یا نائب فاعل ایک ہی آئے گا ایک سے زیادہ نہیں آ سکتے اور فاعل یا نائب فاعل ضمیر بھی آ سکتی ہے اور اس میں ظاہر بھی آ سکتا ہے میں نے بتایا تھا اس میں ظاہر اس میں ضمیر کے مقابلے میں ہے تمام دنیا کے عسم آپ جمع کر لیں اور اس میں سے وہ جو ستر ضمیریں ہیں ان کو نکال لیں تو باقی تمام عسم اس میں ظاہر کہلاتے ہیں تو یہ اسم زاہر اسم زمیر کے مقابلے میں ہے جو بھی اسم ہے اور زمیر نہیں ہے وہ اسم زاہر ہے تو فیل کا فائل زمیر بھی آ سکتی ہے اور اسم زاہر بھی لیکن ایک وقت میں ایک ہی فائل آئے گا اگر زمیر فائل آ گئی تو پھر آگے اسم زاہر فائل نہیں آ سکتا اور اگر اسم زاہر جو ہے وہ فائل یا نائی فائل بن رہا ہے تو پھر زمیر جو ہے وہ فائل یا نائی فائل نہیں بن سکتی اور میں نے یہ بھی بتایا تھا کہ فائل یا نائب فائل ہمیشہ فیل کے بعد آتا ہے کبھی بھی فیل پر مقدم نہیں ہو سکتا مفعول تو فیل پر مقدم ہو سکتا ہے لیکن فائل یا نائب فائل فیل پر مقدم نہیں ہو سکتا اگر آپ فائل کو فیل پر مقدم کر دیں گے تو اب وہ ترکیم میں کچھ اور بنے گا آپ اس کو فائل نہیں کہہ سکتے اور پھر اس کے بعد انہوں نے بتایا تھا کہ یہ جو صفت بحالی متعلقی ہی ہے یہ باقی پانچ چیزوں کے اندر فیل کی طرح ہے باقی پانچ چیزیں کونسی افراد تسنیہ اور جمع اور اسی طرح تذکیر و تانیس اس کے اندر فیل کی طرح ہے یعنی فیل کا فائل جب اس میں ظاہر آئے تو فیل کو مفرد رکھتے ہیں چاہے وہ اس میں ظاہر مفرد ہو تسنیہ ہو یا جمع ہو مثلا چاہے میں زید کو فائل بناوں چاہے میں الزیدانی تسنیہ کو فائل بناوں چاہے میں الزیدون جمع کو فائل بناوں لیکن یہ تینوں ہیں اس میں ظاہر اور جب بھی اس میں ظاہر کو فائل بناتے ہیں تو فیل کو ہمیشہ مفرد رکھتے ہیں تو سب کے لیے پھر میں مفرد کا سیغہ لاؤں گا زاربہ زیدن زاربہ الزیدانی زاربہ الزیدون اور اگر مونس ہے فائل تو وہ مونس مفرد رہے گا زاربت ہندن زاربت الہندانی زاربت الہنداتو تو فیل کے لیے فائل اس میں ظاہر آئے چاہے وہ مفرد ہو تسنیہ ہو یا جمع فیل کو ہمیشہ مفرد رکھتے ہیں یعنی وہ پہلا سیغہ ہوگا یا چوتھا سیغہ ہوگا مذکر کے لیے مذکر اور مونس کے لیے مونس پھر اس میں میں نے تفصیل بیان کی تھی کہ فیل کا فائل اگر مونس حقیقی ہو یعنی ایسا مونس جس کے مقابلے میں کوئی مذکر حیوان ہے اور وہ مونس حقیقی بغیر فصل کے ہو یعنی اس کے اور فیل کے درمیان کوئی اور لفظ نہ ہو تو پھر فیل کو مونس لانا واجب ہے زاربت ہندن ہند عورت کا نام ہے اور یہ تو عورت کیا ہے مونس حقیقی ہے اس کے مقابلے میں مذکر یعنی رجل ہے بھئی تو یہاں فیل کو مونس ہی لائیں گے زاربت ہندن زاربت الہندانی زاربت الہنداتو لیکن یہ اگر یہاں فصل آجائے تو پھر آپ کو اختیار ہے آپ فیل مذکر بھی لاسکتے ہیں اور مونس بھی ہند سے پہلے اليوم کا لفظ لیائیں فیل اور فائل کے درمیان اب آپ کہہ سکتے ہیں زاربت الیومہ ہندن اور زاربال یومہ ہندن آپ فیل کو مذکر بھی لاسکتے ہیں اور مونس بھی اور اسی طرح یاد رکھنا اگر فائل مونس سے غیر حقیقی ہو یعنی ایک لفظ ہے عربی میں تو وہ مونس استعمال ہوتا ہے لیکن اس کے مقابلے میں کوئی مذکر حیوان نہیں تو یہ مونس سے غیر حقیقی ہے اور فائل جب بھی مونس سے غیر حقیقی آئے چاہے فصل ہو یا فصل نہ ہو وہاں مطلقاً آپ کو اختیار ہے فیل کو مذکر بھی لاسکتے ہیں اور مونس بھی جیسے الشمس سورج کو کہتے ہیں اور عربی زبان میں یہ مونس استعمال ہوتا ہے یہ مونس سے سماعی ہے تو آپ اس کے لئے مذکر فیل بھی لاسکتے ہیں اور مونس بھی طلع الشمس سورج تلو ہوا یا طلعت الشمس سورج تلو ہوا تو مذکر فیل بھی لاسکتے ہیں اور مونس بھی اور اسی طرح یاد رکھیں یہ جو جمع مقصر ہے جمع مقصر اس کے لئے بھی فیل مذکر بھی لاسکتے ہیں اور مونس بھی اس لئے کیونکہ جمع مقصر جو ہے وہ جمع ہے اور جمع بتاویل جماعتن کس کے حکم میں ہوتی ہے واحد مونس تو لہذا اس کے لئے فیل مونس بھی لاسکتے ہیں الرجال یہ جمع مکسر ہے رجل کی تو زارہ بر رجال مذکر فیل بھی لا سکتے ہیں اور زارہ باتر رجال مؤنس فیل بھی لا سکتے ہیں کیونکہ یہ مؤنس سیماعی ہے بات سمجھ میں آگئی تو دوسری قسم جو صفت کی تھی صفت بحال متعلقی ہی وہ باقی پانچ چیزوں میں فیل کی طرح ہے وہ باقی پانچ چیزوں میں فیل کی طرح ہے میں نے آپ کو فرق بھی بتلایا تھا کہ صفت بحال ہی کسی چیز کی صفت آئے اب آپ سوچ رہے ہوں کہ پتہ نہیں یہ صفت بحال ہی ہے یا صفت بحال متعلقی ہی ہے تو وہاں آپ غور کر لیں اگر اس صفت کا فاعل اسی کے اندر ضمیر ہے تو پھر یہ صفت بحال ہی ہے اور اگر آگے فاعل اس میں ظاہر آ رہا ہے تو پھر یہ صفت بحال متعلقی ہی ہے تو معلوم ہوا صفت بحال متعلقی ہی اس کا فاعل ہمیشہ آگے اس میں ظاہر آئے گا اور جب اس میں ظاہر فاعل ہو فیل کو ہمیشہ مفرد رکھتے ہیں تو صفت بحال متعلق ہی کو بھی ہمیشہ مفرد رکھیں گے صفت بحال متعلق ہی کو بھی ہمیشہ مفرد رکھیں گے موصوف چاہے مفرد ہو چاہے تسنیہ ہو چاہے جمع ہو اس کو نہیں دیکھنا تو دیکھا یہ فیل کی طرح ہے موصوف کے تابع نہیں افراد تسنیہ اور جمع میں محصوف مفرد ہو تسنیہ ہو یا جمع صفت بحالی ہی کو ہمیشہ کیا رکھیں گے مفرد رکھیں گے تو یہ افراد تسنیہ جمع میں محصوف کے تابع نہیں ہے اور نیز تذکیر و تانیز کے اندر بھی یہ صفت بحالی متعلق ہی کس کی طرح ہے فیل کی طرح ہے میں نے تفصیل بیان کر دی اگر فائل مذکر ہو تو فیل کو مذکر لاتے ہیں مونس حقیقی بغیر فصل کے ہو تو فیل کو مونس لاتے ہیں اور اگر فائل کیا ہو مونس غیر حقیقی ہو یا مونس حقیقی ہے لیکن درمیان میں فصل آ گیا تو پھر آپ کو اختیار ہے فیل کو مذکر بھی لا سکتے ہیں اور مونس بھی تو یہ صفت بحالی متعلق ہی بھی اسی طرح ہے اس کا فائل آگے اس میں ظاہر آ رہا ہے اگر وہ مونس حقیقی ہے بغیر فصل کے ہے تو پھر اس صفت کو مونس ہی لانا پڑے گا رائیت رجلن قاعدتن امہو دیکھو اب یہاں پر دیکھو رجلن موصوف ہے اور قاعدتن اس کی صفت ہے لیکن یہ صفت مونس لائی گئی اس لیے کیونکہ اس کا فائل آگے امہو مونس حقیقی ہے اور مونس حقیقی کیلئے فیل کو ہمیشہ کیا لاتے ہیں مونس تو لہذا صفت مونس لائی گئی رائیت رجلن قاعدتن امہو اور اگر مونس حقیقی ہو لیکن درمیان میں فصل آ جائے تو پھر وہاں پر مذکر لانا بھی جائے اس فیل کو اور مونس لانا بھی جائے لہذا یہاں پر قاعدتن امہو اس کے درمیان اگر اليوم آپ لے آئیں جانی رجلن قاعدتن جانی رجلن قاعدتن اليوم امہو اور قاعدتن اليوم امہو بھی آپ کہہ سکتے ہیں بات سمجھ میں آگئے تو یہ بالکل اسی فیل کی طرح ہے اسی طرح اگر فائل جو ہے مونس سے غیر حقیقی ہوا تو وہاں بھی صفت اس صفت بحال متعلقی ہی کو آپ مذکر بھی لا سکتے ہیں اور مونس بھی پھر اس کے بعد صاحب جامی نے ایک اعتراض اور اس کا جواب ذکر فرمایا تھا اعتراض یہ ذکر کیا کہ کوئی معترض اعتراض کرتا ہے کہ اے صاحب کافیہ اے صاحب جامی آپ نے کہا کہ صفت بحال متعلقی ہی باقی پانچ چیزوں میں فیل کی طرح ہوتی ہے لیکن یہ چیز تو صفت بحال ہی میں بھی ہے وہ بھی ان پانچ چیزوں میں افراد تسنیہ اور جمع اور تذکیر و تانیس میں کس کی طرح ہے فیل کی طرح ہے تو صفت بحال ہی بھی ان پانچ چیزوں میں فیل کی طرح ہے اور صفت بحال متعلقی ہی بھی ان پانچ چیزوں میں فیل کی طرح ہے تو پھر آپ نے خاص طور پر صفت بحال متعلقی ہی کے بارے میں کیوں کہا کہ یہ باقی پانچ چیزوں میں فیل کی طرح ہے یہ حکم تو صفت بھی حالی ہی کبھی ہے تو اس کا جواب دیا صاحب جامی نے کہ بھئی دراصل یہاں پر اصل مقصود جو ہے وہ یہ بیان کرنا ہے کہ کونسی صفت کتنی چیزوں میں موصوف کے تابع ہے اور تابع نہیں صفت بھی حالی ہی دس چیزوں میں تابع ہے اپنے موصوف کے اور تابع ہونے کے ساتھ ساتھ وہ پانچ چیزوں میں فیل کی طرح بھی ہے لیکن فیل کی طرح ہونے کے باوجود وہ پھر بھی تابع ہی رہتی ہے اپنے موصوف کے فیل کی طرح ہونے کے باوجود وہ تابع ہونے سے نہیں نکلتی اس لئے اس کے بارے میں مختصرا کہہ دیا کہ وہ دس کی دس چیزوں میں اپنے موصوف کے تابع ہے جبکہ دوسری قسم جو تھی وہ صرف پانچ چیزوں میں اپنے موصوف کے تابع ہے تو دوسری صفت کے بارے میں جب صاحب کافیہ نے فرما دیا کہ یہ پہلی پانچ چیزوں میں موصوف کے تابع ہے تو اتنا پتہ چل گیا باقی پانچ چیزوں میں موصوف کے تابع نہیں لیکن پوری بات کا پتہ نہیں چلا کہ جب تابع نہیں ہے تو پھر کیسے آئیں گی لہٰذا وہاں پر اس لیے بالخصوص بیان کر دیا کہ یہ باقی چیزوں میں فیل کی طرح ہے کیونکہ باقی پانچ چیزوں کا پتہ نہیں چل رہا تھا اس لیے اس کو بیان کیا اگرچہ پہلی صفت بھی ان چیزوں میں فیل کی طرح ہے لیکن فیل کی طرح ہونے کے باوجود وہ پھر بھی تابع ہی رہتی ہے تابع ہونے سے نہیں نکلتی اس لیے وہاں کسی بیان کی حاجت نہیں وہاں صرف اتنا کہہ دیا وہ دس چیزوں میں موصوف کے تابع ہے بات سمجھ میں آگئے اب آئیے آج کے سبق پر وَمِن سَمَّأَي وَمِنْ أَجْلِكَوْنِ الْوَصْفِ السَّانِ فِي الْخَمْسَةِ الْبَوَاقِقَ الْفِعْلِ حَسُنَا قَامَ رَجُلٌ قَاعِدٌ غِلْمَانُهُ بھئی پہلے مطن مطن دیکھ لیجئے کہتے ہیں وَمِنْ سَمَّا حَسُنَا قَامَ رَجُلٌ قَاعِدٌ غِلْمَانُهُ وَزَّعُفَ قَاعِدُونَ غِلْمَانُهُ وَيَجُوزُ قُعُودٌ غِلْمَانُهُ عبارت مل گئی ساری بھئی بھئی کہتے ہیں دیکھیں وَمِنْ سَمَّا سمَّا میں نے بتلایا اس میں اشارہ ہے ذالقہ کی طرح وَمِنْ سَمَّا اور اسی وجہ سے حَسُنَا اچھا ہے قَامَ رَجُلٌ قَاعِدٌ غِلْمَانُهُ یعنی یہ ترکیب اچھی ہے یہ ترکیب اچھی ہے بھئی دیکھئے انہوں نے ذابطے آپ کو بتلا دیئے اب انہی ذابطوں پر تفریح کر رہے ہیں کہتے ہیں کہ قَامَ رَجُلٌ قَاعِدٌ غِلْمَانُهُ یہ ترکیب اچھی ہے یعنی اعلا ہے کس طرح دیکھو بھئی قَامَ فِيل ترکیب سنو قَامَ فِيل رَجُلٌ مَرْفُو لَفْزًا مَوصُوف قَاعِدٌ مَرْفُو لَفْزًا سیغہ اس میں فاعل یہ صفت ہے رجل کی اور رجل پر رفع تھا تو قَاعِدٌ پر بھی رفع اور قَاعِدٌ کے اندر زمیر نہیں کیونکہ آگے غِلْمَانُهُ اس میں ظاہر اس کا فاعل آ رہا ہے تو اور غِلْمَانُهُ غِلْمَانُ مَرْفُو لَفْزًا مُزَاف مرفو کیوں کیونکہ یہ فاعل ہے قَاعِدٌ کے لیے تو غِلْمَانُهُ مَرْفُو لَفْزًا مُزَاف حاز امیر مجرور محلن مزافل ہے اور یہ حاز امیر کس کو لوٹ رہی ہے رجل کو کیونکہ قَاعِدٌ غِلْمَانُهُ اس ساری صفت کو ہم نے رجل سے جوڑنا ہے اور یہ شبِ جملہ بنے گا اور جیسے جملہ کو کسی جیس سے جوڑنے کے لیے ربط ضروری تھا شبِ جملہ کو بھی جوڑنے کے لیے ربط ضروری ہے تو غِلْمَانُهُ مُزَاف اور مُزَافِلَ مِلْکر یہ فاعل ہوا قَاعِدٌ کیلئے قَاعِدٌ سیغہ اس میں فاعل اپنے فاعل سے مل کر شبِ جملہ ہو کر یہ صفت ہوئی رجل کی اور موصوف صفت مل کر یہ فاعل ہوا قَاعَمَا کے لیے فیل اپنے فاعل سے مل کر یا کھڑا ہوا ایسا آدمی قاعدن غلمانوہو جس کے غلام بیٹھے ہوئے ہیں اب اس ترکیب کے اندر دیکھو بھئی قاعدن سیغہ اس میں فاعل ہے اور غلمانوہو اس کا فاعل ہے اور وہ جمع ہے غلمانوہو کیا ہے غلام کی جمع ہے اور جب فاعل جمع ہو تو فیل کو ہمیشہ مفرد ہی رکھتے ہیں فاعل چاہے مفرد ہو تصنیہ ہو یا جمع لیکن ہو اس میں ظاہر تو فیل کو مفرد رکھتے ہیں تو اسی لئے یہاں پر قاعدن اس کو بھی مفرد رکھا گیا تو یہ ترکیب اچھی ہے یہ ترکیب اعلا ہے بھئی کیونکہ فاعل اگرچہ جمع ہے لیکن ہے تو اس میں ظاہر اس لئے قاعدن کو مفرد رکھا گیا تو یہ ترکیب اچھی ہے آگے دیکھئے وَزَعُفَ قَاعِدُونَ غِلْمَانُهُ اور یہ ترکیب ضعیف ہے قَاعِدُونَ غِلْمَانُهُ یہ اس کو بھی اسی کے ساتھ جوڑ دیں قَاعِدُونَ غِلْمَانُهُ قَاعِدُونَ غِلْمَانُهُ بھئی دیکھو اس کے اندر یہ رجل موصوف ہے اور قاعدن اس کی صفت ہے اور غِلْمَانُهُ یہ اس کا فاعل ہے اور جب فاعل اس میں ظاہر ہو تو فیل کو کیا رکھتے ہیں مفرد رکھتے ہیں اور یہ صفت بھی حال متعلق ہی بھی فیل کی طرح ہے لہذا اس کو بھی مفرد رکھنا چاہیے لیکن یہاں پر قاعدون اس صفت کو جامع لایا گیا تو یہ ترکیب ضعیف ہے یہ ترکیب ضعیف ہے کیونکہ فاعل جب اس میں ظاہر ہو تو صفت کو مفرد رکھتے ہیں فیل کی طرح البتہ یاد رکھنا میں نے آپ کو کل بھی بتایا تھا کہ فیل کے اندر جو علف اور واؤ آتے ہیں وہ تصنیہ اور جامع کی ضمیریں ہوتی ہیں یزربانی یزربونہ یہ یزربانی کے اندر جو علف ہے یہ کیا ہے تصنیہ کی ضمیر ہے یزربونہ کے اندر جو واؤ ہے یہ جمع کی ضمیر ہے جبکہ صفت کے سیغوں میں جو علف اور واؤ آتے ہیں یہ ضمیریں نہیں ہیں یہ تصنیہ اور جمع کی علامتیں ہیں ضاربانی یہ علف ضمیر نہیں ہے بلکہ اس کے اندر ضمیر ہومہ چھپی ہوئی ہے اور زاریبونہ یہ واؤ فاعل نہیں ہے بلکہ اس کے اندر ہوم ضمیر فاعل کی چھپی ہوئی ہے بھئی سوال پیدا ہوتا ہے فیل میں تو علف اور واؤ فاعل ہیں تو یہاں علف اور واؤ فاعل نہیں کیا وجہ ہے اس کی دلیل کیا ہے میں نے دلیل بھی بتلائی تھی کہ اگر کہ ضمیر تو ہے وہ تو مبنی ہے ضمیر تو بدلتی نہیں لیکن یہ تصنیعہ اور جمع کی علامتیں یہ حالتِ نسبی جری میں بدل جاتی ہیں حالتِ رفعی میں تصنیہ کیسے بولتے ہیں زاربانی اور اسی کو حالتِ نسبی جری میں لے جائیں زاربینی تو دیکھو وہ علف کس سے بدل گیا یا سے اسی طرح حالتِ رفعی میں کہتے ہیں زاربونہ اور حالتِ نسبی جری میں کیسے کہتے ہیں زاربینہ تو دیکھو یہ وہ یا سے بدل گیا یہ علف بھی یا سے بدل جاتا ہے تصنیہ والا اور جمع والا وہ بھی یا سے بدل جاتا ہے معلوم ہوا یہ زمیریں نہیں اگر زمیریں ہوتی تو یہ بدلتی نہ تو ان کا بدلنا بتلا رہا ہے کہ یہ صرف تسنیہ اور جمع کی علامتیں ہیں زمیریں نہیں نیس دوسری دلیل بھی یاد رکھنا دوسری دلیل یہ کہ یہ تسنیہ والا علف اور یہ جمع والا واؤ یہ تو غیر صفت کے سیغوں میں بھی آ جاتا ہے بھئی زاربون کے لیے تو فائل چاہیے صفت کا سیغہ ہے صفت مشبہ کے لیے بھی کیا چاہیے فائل اس میں تفضیل کے لیے بھی کیا چاہیے فائل چاہیے اس میں مفعول کے لیے نائی فائل چاہیے لیکن غیر صفت کا سیغہ ہو مثلا زیدن زیدن کی تسنیہ کیا الزیدانی تو دیکھو اس کے اندر بھی علف آ گیا حالانکہ زید یہ تو صفت کا سیغہ نہیں یہ تو نہ اس میں فائل ہے نہ اس میں مفعول ہے نہ صفت مشبہ ہے نہ اس میں تفضیل تو صفت کے سیغے ہوں ان کے لیے فائل یا نائی فائل کی ضرورت ہوتی ہے تو زید اس کے لیے تو فائل کی ضرورت نہیں لیکن پھر بھی علف آ رہا ہے معلوم ہوا یہ علف ضمیر نہیں ہے یہ تسنیہ کی علامت ہے اسی طرح یہاں وو آ رہا ہے حالانکہ زید یہ تو صفت کا سیغہ نہیں اس کے لیے تو کسی فائل کی ضرورت نہیں معلوم ہوا یہ وو ضمیر نہیں فائل نہیں بلکہ یہ صرف جمع کی علامت ہے تو کہتے ہیں کہ ضعیف ہے یہ ترکیب ضعیف ہے یہ نہیں کہا کہ یہ ترکیب جائز نہیں یہ ترکیب بھئی آپ نے پڑھا ہے دو فائل نہیں آسکتے اگر یہ واؤ فائل ہوتا تو ایک فائل واؤ اور ایک فائل غلما نوہ پھر تو دو فائل بن جاتے یہ تو جائز ہی نہیں ہے اسی لئے اگر یہ واؤ فائل زمیر ہوتا تو پھر یہ کہتے ہیں کہ یہ ترکیب جائز ہی نہیں ہے بھئی لیکن صاحبِ کافیہ کیا فرمارے ہیں وَزَعُفَ قَاعِدُونَ غِلْمَانُهُ یہ ترکیب ضعیف ہے وجہ یہ کہ یہ جو وَو ہے یہ ضمیر نہیں ہے یہ صرف کیا ہے جامعہ کی علامت ہے تو فائل آگے غِلْمَانُهُ ہی ہے لیکن جب فائل اس میں ظاہر ہو تو جیسے فیل کو مفرد رکھتے ہیں صفت کو بھی کیا رکھتے ہیں مفرد رکھتے ہیں اس کے ساتھ علف یا وَو کو نہیں لاتے لیکن یہاں وَو کو لائے گیا ہے تو یہ ترکیب جائز تو ہے لیکن ضعیف ہے بھئی کمزور ترکیب ہے عربی زبان کے اعتبار سے یہ ترکیب اور یہ کلام کیسا ہے کمزور ہے بھئی تو کہتے ہیں وَزَعُفَ قَاعِدُونَ غِلْمَانُهُ وَيَجُوزُ قُعُودٌ غِلْمَانُهُ اور قُعُودٌ غِلْمَانُهُ جائز ہے قُعُودٌ غِلْمَانُهُ جائز ہے عالی لغت تو نہیں لیکن جائز ہے قعود بھی اسی قاعدونہ کی طرح ہے جمع ہے قاعد کی جمع کیا قعود لیکن فرق یہ ہے قاعدونہ وہ جمع مذکر سالم ہے اور قعود یہ جمع مکسر ہے یہ جمع مکسر اسی قاعد کی جمع قعود جمع مکسر لائے اور آگے غلمانہ فاعل آ گیا تو یہ درکیب جو ہے یاد رکھئے بظاہر لگتا ہے کہ یہ درکیب بھی ضعیف ہونی چاہیے کیوں ضعیف ہونی چاہیے کیونکہ جب فاعل اس میں ظاہر ہو فیل کو کیا رکھتے ہیں مفرد تو صفت کے سیغے کو بھی کیا رکھنا چاہیے مفرد لیکن یہاں اس میں ظاہر آگے جمع ہے تو صفت کے سیغے کو بھی جمع لائے گیا لیکن یہ ضعیف نہیں ہے یہ جائز ہے اچھ آلہ لغت بھی نہیں ضعیف بھی نہیں یعنی یہ کلام ٹھیک ہے بھئی بات سمجھ میں آگئے تو وجہ یہ بھئی کیوں اس کو بھی تو جائز نہیں ہونا چاہیے فاعل جب اس میں ظاہر ہو فیل کو مفرد رکھتے ہیں تو اس کا جواب دیں گے کہ یہ جمع مکسر ہے یہ اس کی مشابہت فیل سے ختم ہو گئی بھئی جب فاعل اس میں ظاہر آئے تو فیل کو مفرد رکھتے ہیں اسی طرح صفت کو بھی کیا رکھتے ہیں مفرد رکھتے ہیں کیونکہ اس صفت کی مشابہت ہے فیل کے ساتھ اس صفت کی مشابہت ہے فیل کے ساتھ تو جیسے فیل آئے گا ویسے ہی صفت آئے گی جہاں فیل مفرد وہاں صفت بھی مفرد لیکن یہ جو جمع مکسر ہے اس کی فیل کے ساتھ مشابہت ختم ہو گئی جب مشابہت ختم ہو گئی تو لہٰذا اب یہ کلام جائز ہوا یہ کلام جائز ہوا البتہ اگرچہ اعلیٰ لغت تو نہیں ہے لیکن فیل کے ساتھ مشابہت ختم ہو گئی لہٰذا یہ ایک پیچھے آیا تھا قَعِدُونَ غِلْمَانُهُ وہ گوئے اسی طرح تھا جیسے آپ نے یوں کہا ہو يَقْعُدُونَ غِلْمَانُهُ قَعِدُونَ غِلْمَانُهُ کس کی طرح تھا يَقْعُدُونَ غِلْمَانُهُ کی طرح تھا اور يَقْعُدُونَ غِلْمَانُهُ تو ضعیف ترکیب ہے لہذا قَعِدُونَ غِلْمَانُهُ بھی کیا ہوئی ضعیف ترکیب ہوئی لیکن قعودن غلمانوہو یہ تو یقعودون غلمانوہو کی طرح نہیں ہے فیل کو آپ جمع لے آئیں یقعودون غلمانوہو آپ نے پڑھا ہے فیل کے لئے فائل ایک آ سکتا ہے یاد رکھو آپ کو بتائیں گے صاحب جامی یقعودون غلمانوہو یقعودون آپ نے کیا پڑھا ہے کہ فائل جب اس میں ظاہر ہو فیل کو کیا رکھتے ہیں مفرد تو یقعود غلمانوہو یوں ہونا چاہیے یقعودو غلمانوہو بیٹھے ہوئے ہیں وہ غلام بیٹھے ہوئے ہیں اس کے غلام یا بیٹھ رہے ہیں اس کے غلام تو یقعودو غلمانوہو فائل اس میں ظاہر ہے فیل کو مفرد لائیں گے لیکن بعض علماء نحف فرماتے یقعودون غلمانوہو بھی جائز ہے یقعودون غلمانوہو بھی جائز ہے لیکن اعتراض ہوتا ہے کہ اس صورت میں تو دو فائل آگئے ایک یقعودون فیل کے اندر جو واؤ آیا یہ واؤ بھی فائل کی ضمیر ہے اور آگے غلمانوہو دوسرا فائل آ گیا تو یاد رکھو اس صورت میں وہ فرماتے ہیں کہ اب جب فائل اس میں ظاہر آ رہا ہو اور فیل اس کے مطابق تسنیہ یا جمع آ جائے تو پھر یہ جو فیل کے اندر توجہ سے سنو فیل کے اندر ویسے تو علف اور واؤ کیا ہوتی ہیں ضمیریں فیل کے اندر ویسے تو علف اور واؤ کیا ہیں ضمیریں ہیں لیکن اگر فائل اس میں ظاہر آ رہا ہو اور فیل کو بھی اس کے مطابق فائل اس میں ظاہر تسنیہ ہے اور آپ فیل کو بھی تسنیہ لے آئیں یا فائل آگے اس میں ظاہر جمع ہے اور آپ فیل کو بھی جمع لے آئیں جیسے یقعودونہ غلمانوہو غلمانوہو جمع تو یقعودونہ کو بھی کیا لے آئے آپ جمع تو وہ کہتے ہیں اس صورت میں یہ جو واؤ ہے یہ ضمیر نہیں اب یہ بھی جمع کی علامت بن چکا ہے یہ بھی یہ صرف جمع کی علامت بن چکا ہے فائل وہی غلمان ہو آئے گا کیونکہ فائل ایک ہی آ سکتا ہے تو یہ ترکیب یاد رکھو بعض علماء نحو اس کو جائز کہتے ہیں لیکن یہ ترکیب ضعیف ہے یہ کیا ہے ضعیف ہے کیونکہ فسیخ لغت عرب کی یہی ہے کہ جب فائل اس میں ظاہر ہو فیل کو مفرد رکھتے ہیں تو جہاں پر توجہ ہے تو جہاں پر فائل اگر تصنیہ ہو اور فیل کو بھی تصنیہ لے آئے مثلا زاربہ زیدن آگے زیدانی آ رہا ہے اور پیچھے زاربہ ہے تو کہتے ہیں یہ جو علف ہے یہ اب ضمیر نہیں ہے کیونکہ ضمیر آئی پھر تو دو فائل بن جائیں گے ایک علف ضمیر بھی فائل آگے الزیدانی بھی فائل تو وہ کہتے ہیں یہ علف اب صرف حرف بن چکا ہے جو یہ بتلا رہا ہے کہ اس فیل کا اسنات تصنیہ کی طرف ہے علف کیا بن چکا تصنیہ کی علامت بن چکا ہے اب ضمیر نہیں یا زاربو الزیدون کہنا تو کیا چاہیے تھا زاربہ الزیدون لیکن اگر آپ کیا کہتے ہیں زاربو الزیدون تو اب یہ جو وو ہے زاربو کے آخر میں اب یہ جمع کی ضمیر نہیں یہ صرف جمع کی علامت ہے اب یہ حرف بن چکی ہے اور یہ صرف اتنا بتا رہی ہے کہ اس فیل کا اسنات آگے جمع کی طرف ہے وہ کہتے ہیں یہ اسی طرح ہے جیسے زاربت ہے گردان کس طرح ہے زاربہ زاربہ زاربو زاربت زاربہ کے اندر کونسی ضمیر ہوا زاربہ میں آلیف زاربو میں واؤ زاربت میں ہیا یہ تا جو ہے ضمیر نہیں یہ تا کس چیز کی علامت ہے یہ بتلا رہی ہے تا کہ اس فیل کا اسنات کسی مونس کی طرف ہو رہا ہے زاربت ہندن آپ کہتے ہیں یا نہیں کہتے اسی طرح استعمال ہوتا ہے یہ تا ساتھ رہتی ہے تو یہ تا صرف علامت ہے مونس کی کہ اس فیل کا اسنات کس کی طرف ہے مونس کی طرف تو جیسے یہ تا صرف مونس کی علامت ہے اسی طرح اگر فیل آپ تسنیہ لے آئے اور آگے اس میں ظاہر فائل آئے زاربہ الزیدان تو یہ علیہ بھی صرف تسنیہ کی علامت ہے یہ صرف یہ بتا رہا ہے کہ اس فیل کا اسنات تسنیہ کی طرف ہے زاربو الزیدون یہ وہ صرف جمع کی علامت ہے یہ صرف یہ بتلا رہا ہے کہ اس کا فائل آگے اس میں ظاہر جمع ہے زاربت ہندن جیسے یہ تا بتلا رہی ہے کہ اس فیل کا اثنات کس کی طرف ہے مؤنس کی طرف ہے تو جیسے یہ تا تانیس کے علامت اسی طرح جب فیل بات بھی سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں جب فائل اس میں ظاہر ہو فیل کو کیا رکھتے ہیں مفرد لیکن اگر فیل اس میں ظاہر کے مطابق آئے اس میں ظاہر تسنیہ یا جمع ہے آپ فیل کو بھی تسنیہ یا جمع لے آئے تو پھر کہتے ہیں وہ جو علف اور واو ہیں اس صورت میں وہ ضمیریں نہیں رہتیں وہ حرف بن جاتی ہیں وہ صرف تسنیہ اور جمع کی علامت ہوتی ہیں جیسے ضربت کے اندر تا کیا ہے مؤنس کی علامت ہے تو لہٰذا یقعودونا غلمانوہو یقعودونا غلمانوہو یہ ترکیب ضعیف ہے کیونکہ غلمانوہو فائل اس میں ظاہر ہے تو یقعودو کہنا چاہیے یقعودونا نہیں لیکن اگر کہیں کہ کوئی کہتا ہے یقعودونا غلمانوہو جائز تو ہے لیکن اس صورت میں پھر یہ واؤ یقعودونا کا واؤ فائل نہیں بنے گا بلکہ یقعودونا کا واؤ فائل نہیں یہ ضمیر نہیں یہ صرف جمع کی علامت ہے یہ واؤ صرف اتنا بتا رہا ہے کہ اس فیل کا اثنات کس کی طرف ہے جمع مذکر کی طرف ہو رہا ہے جو آگے غلمانوہو آ رہا ہے معلوم ہو یقعودونا غلمانوہو یہ ترکیب کیا ہے ضعیف ہے تو اسی طرح قاعدونا غلمانوہو یہ ترکیب بھی کیا ہو گئی ضعیف ہو گئی لیکن بتلایا قعودونا غلمانوہو یہ ترکیب جائز ہے یہ ضعیف نہیں قعودونا غلمانوہو یہ ترکیب جائز ہے کیوں کیونکہ یہ قاعدونا کی جمع مکسر ہے اور جمع مکسر کی مشابہت فیل کے ساتھ ختم ہو جاتی ہے وجہ یہ کہ فیل کو توڑا نہیں جاتا گردان چلتی ہے دیکھو فیل کا وزن کہیں نہیں ٹوٹتا فیل کا وزن ایک جیسا چلتا ہے ساری گردان میں معلومہ فیل کے اندر تکسیر نہیں آتی اور یہاں پر قعودن یہ تو جمع مکسر ہے یہاں تکسیر آگئی وزن ٹوٹ گیا تو فیل کے ساتھ مشابہت ختم ہو گئی جب فیل کے ساتھ مشابہت ختم ہو گئی تو قعودن غلمانوہو یہ یقعودون غلمانوہو کی طرح نہ ہوا یہ یقعودون غلمانوہو کی طرح نہ ہوا قعیدون غلمانوہو وہ تو یقعودون غلمانو کی طرح تھا لیکن لیکن قعودن غلمانوہو یہ یقعودون غلمانوہو کی طرح نہیں ہے لہذا اس لیے یہ ضعیف نہیں ہے البتہ اعلی لغت بھی نہیں ہے بھئی یہ معنی ہے وَيَجُوزُ قُعُودٌ غِلْمَانُهُ اور قُعُودٌ غِلْمَانُهُ یہ جائز ہے اب اس سارے کو شرعہ کے ساتھ دیکھئے کہتے ہیں وَمِن سَمَّا اَيْوَمِنْ عَجْلِ قَونِ الْوَصْفِ السَّانِ فِي الْخَمْسَةِ الْبَوَاقِقَ الْفِعْلِ اور اسی وجہ سے بھئی کس چیز کی طرف اشارہ ہے تو بتلا رہے ہیں اسی وجہ سے اَيْوَمِنْ عَجْلِ قَونِ الْوَصْفِ السَّانِ وَصْفِ السَّانِ جو ہے فِي الْخَمْسَةِ الْبَوَاقِقَ الْفِعْلِ باقی پانچ چیزوں میں فیل کی طرح ہوتا ہے اس وجہ سے حسونا اچھی ہے یہ ترکیب یہ کلام اچھا ہے قَامَ رَجُلٌ قَاعِدٌ غِلْمَانُهُ کیونکہ اس کے اندر غِلْمَانُهُ اس میں ظاہر جمع ہے اور جب جمع اس میں ظاہر فائل ہو تو فیل کو مفرد رکھتے ہیں تو اس لئے قاعدوں صفت کے سیرے کو بھی مفرد رکھا گیا کیونکہ صفت بحال متعلقی ہی وہ باقی پانچ چیزوں میں کس کی طرح ہے فیل کی طرح ہے کہتے ہیں قَامَ حَسُنَ يَقْعُدُ غِلْمَانُهُ جیسے يَقْعُدُ غِلْمَانُهُ اچھا ہے یعنی یہ کلام یا یہ ترکیب جیسے اچھی ہے کہ يَقْعُدُ غِلْمَانُهُ غِلْمَانُهُ جمع ہے اور فائل جب اس میں ظاہر آئے فیل کو کیا رکھتے ہیں مفرد اس لئے يَقْعُدُ فیل مفرد کا لائے تو جیسے يَقْعُدُ غِلْمَانُهُ اچھا ہے اسی طرح قَاعِدٌ غِلْمَانُهُ ترکیب بھی اچھی ہے وَحَسُنَ أَيْزَنَ اب ادھر دیکھئے غِلْمَانُهُ یہ جمع مقصر ہے اور میں نے آپ کو بتلایا جمع مقصر وہ مؤنس سمعی ہے یہ کیا ہے مؤنس سمعی ہے اس کے لئے فیل کو مذکر لانا بھی جائز مؤنس لانا بھی جائز میں نے بتایا تھا زارابر رجال بھی آپ کہہ سکتے ہیں اور زارابطر رجال بھی کہہ سکتے ہیں تو لہذا یہاں پر فائل کیا غِلْمَانُهُ یہ کیا ہے جمع مقصر اور جمع مقصر کے لئے فیل کو مذکر لانا بھی جائز مؤنس لانا بھی جائز یقعود غِلْمَانُهُ کہنا بھی جائز اور تقعود غِلْمَانُهُ کہنا بھی جائز جب تقعود غِلْمَانُهُ کہنا جائز تو قَاعِدَتٌ غِلْمَانُهُ کہنا بھی جائز ہوا قَاعِدٌ غِلْمَانُهُ آپ صفت مذکر لے آئیں اور قَاعِدَتٌ غِلْمَانُهُ آپ صفت مؤنس لے آئیں دونوں جائز ہیں بات سمجھ میں آگئے تو کہتے ہیں اس لئے کیونکہ یہ فائل جو ہے یعنی غلمانہ یہ مونس غیر حقیقی ہے کیونکہ جمع بتا بھی لے جماعت کس کے حکم میں واحد مونس تو یہ مونس سے سمائی ہے جیسے کہ تقعود غلمانہ اچھا ہے یہ ترکیب اور یہ کلام اچھا ہے بھئی وَزَعُفَ اور ضعیف ہے قَامَ رَجُلٌ قَاعِدُونَ غِلْمَانُهُ یہ ترکیب ضعیف ہے لِأَنَّهُ بِمَنزِلَتِ يَقْعُدُونَ غِلْمَانُهُ اس لئے کیونکہ یہ یقعودون غلمانہ کے درجے میں ہے اور یہ غلمانہ اس میں ظاہر فائل ہے اور جب اس میں ظاہر فائل ہو تو فیل کو مفرد رکھتے ہیں یقعودو ہونا چاہیے یقعودو نا نہیں ہونا چاہیے تو یہ ترکیب ضعیف ہے بھئی تو کہتے ہیں قَاعِدُونَ غِلْمَانُهُ یہ ترکیب ضعیف ہے لِأَنَّهُ بِمَنزِلَتِ يَقْعُدُونَ غِلْمَانُهُ اس لئے کیونکہ یہ یقعودو نا غلمانہُ کے درجے میں ہے ادھر دیکھئے یقعودو نا غلمانہُ اگر کہیں پر ایسا کلام آجائے فیل بھی تسنیہ یا جمع اور اگر اس میں ظاہر بھی تسنیہ یا جمع تو تسنیہ کے لئے علف ملا دیا ہو فیل میں یا جمع کے لئے وو ملا دیا ہو تو پھر یہ علف اور وو یہ علف اور وو کیا ہوں گے ضمیریں نہیں بلکہ تسنیہ یا جمع کی علامتیں لیکن بہرحال سنو بھئی فاعل جب اس میں ظاہر ہو تو فیل کے ساتھ تسنیہ یا جمع کی علامت ملانا ضعیف ہے فیل کو مفرد ہی رکھنا چاہیے فاعل جب اس میں ظاہر ہو چاہیے مفرد ہو تسنیہ ہو یا جمع ہو فیل کو بھی کیا رکھیں گے مفرد رکھیں گے اس کے ساتھ اس فیل کو تسنیہ یا جمع لانا یعنی اس کے ساتھ تسنیہ یا جمع کی علامت علف اور وو کو ملانا یہ ضعیف ہے بھئی یہ معنی ہے وَإِلْحَاقُ عَلَامَتَيِ الْمُسَنَّا وَالْمَجْمُوعِ فِي الْفِعْلِ الْمُسْنَدِ إِلَىٰ ظَاہِرِهِمَا ظَعِيفٌ وَإِلْحَاقُ عَلَامَتَيِ الْمُسَنَّا اصل میں تھا علامتین اور إِلْحَاق کا معنی ملانا اور ملانا دو علامتیں المُسَنَّا وَالْمُجْمُوعِ تسنیہ اور جمع کی تسنیہ اور جمع کی دو علامتیں ملانا فِي الْفِعْلِ اس فِعْلِ میں المُسْنَدِ إِلَىٰ ظَاہِرِهِمَا جس کا اسناد کیا گیا ہو ان کے ظاہر کی طرف ضعیفن یہ ضعیف ہے ان علامتوں کا ملانا وَيَجُوزُ اور جائز ہے میں نے بتلایا تھا قُعُودٌ غِلْمَانُهُ یہ جائز ہے نہ یہ اعلی لغت ہے اور نہ یہ ضعیف لغت ہے برحال ٹھیک لغت ہے تو وہی بیان کریں وَيَجُوزُ مِنْ غَيْرِ حُسْنِ وَلَا زُعْفٍ یعنی حُسَن اور زُعْف کے بغیر یہ جائز ہے نہ تو یہ اس ترقیب میں حُسَن ہے یعنی اچھی نہیں ہے اعلی نہیں ہے اور ضعف بھی نہیں ہے ہاں البتہ جائز ہے تو کہتے ہیں وَيَجُوزُ مِنْ غَيْرِ حُسْنِ وَلَا زُعْفٍ قُعُودٌ غِلْمَانُهُ اور کہتے ہیں قُعُودٌ غِلْمَانُهُ جائز ہے بغیر حُسَن اور بغیر ضعف کے وَإِنْ قَعُودٌ جَمْعًا اَيْزًا كَقَاعِدُونَ اگرچہ قُعُودٌ بھی جمع ہے جیسے کہ قَاعِدُونَ لِأَنَّكَ اِذَا قَسَّرْتَ لِسْمَ الْمُشَابِحَ لِلْفِعْلِ اس لیے کیونکہ جب آپ توڑ دیں اس اسم کو جو مشابہ ہے فیل کے اس کا وزن کیا کر دیں آپ توڑ دیں تو خرج لفظاً عن موازنت الفعل وَمُنَاسَبَتِهِ تو وہ نکل جاتا ہے لفظوں کے اعتبار سے عن موازنت الفعلی فیل کے ہم وزن ہونے سے وَمُنَاسَبَتِهِ اور اس کی مناسبت سے فیل کی تو تقصیر نہیں کی جاتی فیل کا وزن تو نہیں توڑا جاتا تو جب ایک اسم جس کی مشابہت تھی فیل کے ساتھ جب آپ اس کو توڑ دیتے ہیں تو اس کی فیل کے ساتھ جو مشابہت ہے اور مناسبت ہے وہ ختم ہو جاتی ہے یہ معنی ہے لِأَنَّكَ اِذَا قَسَّرْتَ لِسْمَ الْمُشَابِحَ لِلْفِعْلِ اس لیے کیونکہ جب آپ توڑ دیں اس اسم کو جو مشابہ ہے فیل کے خارا جا تو وہ نکل جاتا ہے لفظا لفظوں کے اعتبار سے عَنْ مُوازَنَةِ الْفِعْلِ وَمُنَاصَبَتِهِ فیل کا ہم وزن ہونے سے اور فیل کے مناسب ہونے سے وہ نکل جاتا ہے لِأَنَّ الْفِعْلَ لَا يُكَسَّرُ اس لیے کیونکہ فیل کی تکثیر نہیں کی جاتی فیل کے وزن کو توڑا نہیں جاتا فَلَمْ يَكُنْ قُعُودٌ غِلْمَانُهُ مِسْلَ يَقْعُدُونَ غِلْمَانُهُ تو قُعُودٌ غِلْمَانُهُ یہ يَقْعُدُونَ غِلْمَانُهُ جیسا نہ ہوا یہ يَقْعُدُونَ غِلْمَانُهُ جیسا نہ ہوا بھئی اگر یہ اس جیسا ہوتا تو پھر یہ بھی ضعیف ہو جاتا لیکن یہ اس جیسا نہیں ہے کیونکہ فیل کے ساتھ اس کی مناسبت ختم ہو چکی ہے تو کہتے ہیں فَلَمْ يَكُنْ قُعُودٌ غِلْمَانُهُ مِسْلَ يَقْعُدُونَ غِلْمَانُهُ بھئی ذرا اس ترکیب پہ نظر رکھو يَقْعُدُونَ غِلْمَانُهُ يَقْعُدُونَ غِلْمَانُهُ بھئی پہلی ترکیب میں نے کیا بتائی کہ جب فاعل اس میں ظاہر آئے اور جمع ہو غِلْمَانُهُ تو فیل کے ساتھ علف اور واؤ کو ملانا ضعیف ہے اور یہ علف اور واؤ پھر ضمیریں نہیں ہوتیں بلکہ یہ تصنیہ یا جمع کی علامتیں ہوتی ہیں تو يَقْعُدُونَ غِلْمَانُهُ یہ يَقْعُدُونَ کے اندر واؤ کیا ہے جمع کی علامت ہے اس وقت ضمیر نہیں ایک ترکیب یہ توجہ ہے يَقْعُدُونَ غِلْمَانُهُ يَقْعُدُونَ فِیلْ غِلْمَانُهُ اس کا فائل یہ ایک ترکیب اور اس ترکیب کے مطابق یہ واؤ کیا ہے ضمیر سے نکل کر کیا بن گیا ہے حرف بن چکا ہے صرف جمع کی علامت ہے یہ ایک ترکیب سنو دوسری ترکیب سنو بعض علامات اگر ایسا مقام آ جائے تو پھر وہ اس واؤ کو فائل بھی بناتے ہیں کیا بناتے ہیں اس واؤ کو فائل بناتے ہیں کہتے ہیں یہ ابھی بھی ضمیر ہے تو اشکال ہوتا ہے فائل دو تو نہیں آ سکتے تو وہ پھر جواب دیتے ہیں کہ فائل واؤ ہے غِلْمَانُهُ فائل نہیں یہ واؤ سے بدل ہے یہ واؤ سے بدل ہے اور واؤ بھی مبدل منہو بھی جمع اور غِلْمَانُهُ بھی جمع تو یہ اس سے بدل واقع ہو سکتا ہے بات سمجھ میں آگے تو وہ مبدل منہو اور بدل بناتے ہیں جبکہ بعض علامہ پھر اس مقام پر اور ترکیب کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ یقعودونہ یہ خبر مقدم ہے اور غِلْمَانُهُ یہ مبتدہ مؤخر ہے یہ اور یقعودونہ کے اندر واؤ فائل ہے ذرا یقعودونہ کا مؤخر کر دو غِلْمَانُهُ يَقْعُدُونَ گویا اصل کا لامیو ہے غِلْمَانُهُ مبتدہ مؤخر اور یقعودونہ فیل اس کے اندر واؤ ضمیر مرفو محلن اس کا فائل اور یہ ضمیر کس کو راجے وہ جو مبتدہ ہے خبر کو کس سے جوڑتے ہیں مبتدہ سے تو فیل اپنے فائل سے مل کر جملہ فیلیا ہو کر یہ خبر ہوئی مبتدہ مؤخر کے لئے طریقہ سمجھ میں آیا تو بعض علماء کیا فرماتے ہیں جب اس طرح کی ترقیب آجائے یقعودونہ غِلْمَانُهُ یا یقعودانِ غُلَامَاهُ یقعودانی تصنیہ کے علامت آجائے اور آگے تصنیہ فیل آجائے یا یقعودونہ غِلْمَانُهُ جمع فیل آجائے اور آگے اس میں ظاہر بھی جمعائے تو بعض کیا فرماتے ہیں کہ یہ وہ صرف یہ وہ صرف جمع کی علامت ہے اور غِلْمَانُهُ فائل ہے بعض کہتے ہیں یہ وہ مبدل منہو ہے یہی فائل ہے یہ ضمیر ہے یہ جمع کی علامت نہیں ہے اور غِلْمَانُهُ اس سے بدل ہے اور بعض کیا کہتے ہیں یقعودونہ اس کو کیا بناتے ہیں خبر مقدم اور غِلْمَانُهُ کو مبتدہ مؤخر بناتے ہیں وہی بیان کرنے لگیں آگے سنیں بھئی فَلَمْ يَكُنْ قُعُودٌ غِلْمَانُهُ مِسْلَ يَقْعُدُونَ غِلْمَانُهُ تو قُعُودٌ غِلْمَانُهُ جو ہے یہ یقعودون غِلْمَانُهُ کی طرح نہیں ہے وہ یقعودون غِلْمَانُهُ الَّذِي اجْتَمَعَ فِيهِ فَاعِلَانِ فِي الظَّاهِرِ وہ توجہ ہے یہ صفت ہے یقعودون غِلْمَانُهُ کی الَّذِي یقعودون غلمانوہو سے لفظ مراد ہے اور لفظ بول کر جب لفظ کا ارادہ کیا جائے تو وہ کس کے درجے میں ہے علم کے درجے میں ہے وہ معارفہ ہے اور معارفہ کی صفت معارفہ لائی جاتی ہے اسی لئے اس کی صفت آگے اللذی معارفہ لائی گئی سنیں ترجمہ سنیں مثل یقعودون غلمانوہو جیسے کہ وہ یقعودون غلمانوہو اللذی جتمع فیہ فعلانی جس میں دو فعل جمع ہیں فی الظاہری ظاہر کے اعتبار سے ظاہر یوں ہی لگتا ہے جیسے دو فعل جمع ہیں لیکن ہم نے تین احتمال بتا دیے کہ وہ کو صرف کیا بناو علامت بناو صرف غلمانوہو ایک فعل یا وہ ہی کو فعل بناو ایک ہی فعل ہے اور غلمانوہو کو اس سے بدل بنا دو یا وہ کو فعل بناو اور غلمانوہو کو مبتدہ مؤخر بنا دو لیکن بات سمجھ میں آگئے تو تینوں تعبیلات ہوں گی اس میں لیکن بظاہر یوں ہی لگتا ہے جب کوئی طالب علم دیکھتا ہے یقعودون غلمانوہو وہ سمجھتا ہے شاید دو فعل ہیں بھئی تو کہتے ہیں اللذی جتماع فیہ فعلان فی الظاہری وہ یقعودون غلمانوہو کہ جس کے اندر ظاہر کے اعتبار سے دو فعل جمع ہیں اب وہ تین احتمال ذکر کریں گے مگر یہ کہ وہ جو واو ہے وہ نکل گیا ہے اسم ہونے سے حرف ہونے کی طرف یعنی اب یہ اسم نہیں ضمیر نہیں بلکہ کیا بن چکا ہے حرف بن چکا ہے جمع کی علامت بن چکا ہے یا دوسرا احتمال یا اس اسم ظاہر کو ہے جو ہے اس کو ضمیر سے بدل بنایا جائے گا یہ دوسرا احتمال یا یہ کہ اس فعل کو خبر مقدم قرار دیا جائے گا بات سمجھ میں آگئی آگے دیکھئے بھئی آگے دیکھئے بھئی مطن مطن صرف دیکھئے والمزمر لا یوسف ولا یوسف بھی والمزمر لا یوسف ولا یوسف بھی یہاں سے صاحب کافیہ ایک الگ ذابطہ بیان فرما رہے ہیں ذابطہ یہ کہ والمزمر لا یوسف ضمیر جو ہے وہ موصوف نہیں بنتی ضمیر کی صفت نہیں لائی جاتی ولا یوسف بھی اور نہ ضمیر کے ساتھ کسی کو موصوف کیا جاتا ہے معلوم ہوا ضمیر نہ صفت بنتی ہے نہ موصوف بنتی ہے ضمیر نہ صفت بنتی ہے اور نہ موصوف بنتی ہے بھئی صفت کیوں نہیں بنتی ضمیر وجہ یہ کہ صفت کسے کہتے ہیں اَنَّعَتُ تَابِعُنِ يَدُلُّ عَلَى مَعْنَمْ فِي مَتْبُوعِهِ صفت وہ تابع ہے جو ایسے معنی پر دلالت کرے جو مطبوع میں پایا جائے جبکہ ضمیر ضمیر تو ذات پر دلالت کرتی ہے ہوا وہ ایک آدمی ہما وہ دو آدمی ہم وہ سب آدمی تو ضمیر کس پر دلالت کرتی ہے ذات پر دلالت کرتی ہے وہ صفت والے معنی پر دلالت نہیں کرتی یعنی ایسا معنی جو غیر میں پایا جائے ضمیر اس پر دلالت نہیں کرتی حالانکہ صفت میں تو ضروری ہے بھئی صفت کہتے ہی اس کو ہیں جو ایسے معنی پر دلالت کرے جو اس کے مطبوع میں پایا جائے تو ضمیر ایسے معنی پر دلالت نہیں کرتی تو لہذا یہ صفت بھی واقع نہیں ہو سکتی اور نہیں زمیر موصوف بھی نہیں بنتی زمیر موصوف بھی نہیں بنتی بھئی کیوں موصوف کیوں نہیں بنتی وجہ یہ کہ آپ نے پڑھا ہے کہ جو صفت لانے کے فائدے کیا ہیں نکرہ کی صفت کس لیے لائی جاتی ہے تخصیص کے لیے اور معارفہ کی صفت کس لیے لائی جاتی ہے توزیح کے لیے توجہ ہے نکرہ کی صفت کس لیے تخصیص کے لیے وہ اس میں اشتراک کو کم کر دیتی ہے اور معرفہ کی صفت توضیح کے لیے لائی جاتی ہے وہ اس سے غیر کے احتمال کو ختم کر دیتی ہے صفت جعنی زیدن العالم اس زید کے اندر عالم ہونے کا بھی احتمال تھا اور عالم نہ ہونے کا بھی احتمال تھا لیکن جب اس کی صفت العالم لائی گئی تو اس نے غیر عالم ہونے کے احتمال کو ختم کر دیا تو معرفہ میں صفت کسی لیے لائی جاتی ہے توضیح کے لیے تو اور ضمیر بھی معرفہ ہے لیکن اس کی صفت نہیں لائی جاتی کیونکہ ضمیر تو آرف المعارف ہے ضمیر تو آرف المعارف ہے آپ نے معارفہ کی جتنی قسمیں پڑی ان میں سب سے زیادہ تعریف ضمیر کے اندر ہے کونسے قسمیں پڑی تمام ضمیریں یہ بھی کیا ہیں معارفہ اسماء اشارہ یہ بھی کیا ہیں معارفہ اسماء موصولہ وہ بھی کیا ہیں معارفہ علم بھی معارفہ معرف باللام بھی کیا ہے معارفہ اور ان کی طرف جو مضاف ہو وہ بھی معرفہ اسی طرح معرفہ بنیدہ بھی ہے لیکن وہ یہاں پر اس بحث سے خارج ہے تو بات یہ چل رہی ہے کہ ضمیر جو ہے اس میں سب سے زیادہ تعریف ہے ضمیر میں سب سے زیادہ تعریف ہے تو لہذا اس میں کسی وضاحت کی ضرورت نہیں کسی توضیخ کی ضرورت نہیں توجہ ہے کسی توضیخ کی ضرورت نہیں بھئی تو کہتے ہیں والمزمر لا یوسف اور ضمیر جو ہے اس کو موصوف نہیں کیا جاتا ولا یوسف بہی اور ضمیر کے ساتھ کسی اور چیز کو بھی موصوف نہیں کیا جاتا یعنی ضمیر صفت بھی نہیں بنتی جی اب اس کو شرع کے ساتھ دیکھئے کہتے ہیں والمزمر لا یوسف اور ضمیر جو ہے اس کی صفت نہیں لائی جاتی لئنہ ضمیر المتقلم والمخاطب اعرف المعارف وأوضحوها فَلَا حَاجَتَ لَهُمَا إِلَا تَوْزِحِ بھئی دیکھئے یاد رکھو آپ نے جتنے معرفہ پڑھے ان میں سب سے زیادہ تعریف ضمیروں میں ہے اور پھر ضمیروں کے اندر سب سے زیادہ تعریف متقلم کی ضمیر میں ہے کس میں؟ متقلم اور اس کے بعد درجہ ہے مخاطب کا بھئی دیکھئے انسان سب سے زیادہ اپنے آپ کو جانتا ہے انسان سب سے زیادہ اپنے آپ کو جانتا ہے اس کے بعد جو مخاطب ہے کیونکہ وہ اس کے سامنے موجود ہے اور اس کے بعد درجہ ہے کس کا؟ غائب کا تو ضمیر جو ہے عارف البعارف ہے باقی تمام معارفوں سے اور پھر ضمیروں کے اندر متقلم اور مخاطب کی ضمیریں سب سے زیادہ ان میں تعریف ہے پھر متقلم اور مخاطب کی اندر بھی متقلم کی ضمیر میں زیادہ تعریف ہے کہ انسان سب سے زیادہ اپنے آپ کو پہچانتا ہے تو لہذا متقلم اور مخاطب کی ضمیریں تو خوب واضح ہیں ان میں کسی توضیح کی ضرورت نہیں معارفہ کی صفت کیوں لاتے ہیں توضیح کے لئے غیر کے احتمال کو ختم کرنے کے لئے لیکن یہ ضمیریں تو سب سے زیادہ ان میں تعریف ہے انسان سب سے زیادہ ان کو جانتا ہے لہذا ان میں کسی توضیح کی ضرورت نہیں اور انہی پر محمول ہے غائب کی ضمیر بھی کس کیا؟ غائب کی ضمیر بھی انہی پر محمول ہے جب ان کی صفت نہیں لائی جاتی ان میں کسی وضاحت کی ضرورت نہیں تو غائب کی ضمیر کی بھی صفت نہیں لائی جاتی تاکہ سارے باپ کا ایک حکم رہے یہ نہ ہو بعض ضمیروں کی تو صفت آتی ہے بعض کی صفت نہیں آتی بس متقلم اور مخاطب ان کی جب صفت نہیں کیونکہ وہاں کسی وضاحت کی ضرورت نہیں تو انہی پر محمول ہے غائب کی ضمیر بھی لہذا اس کی بھی صفت لانے کی کوئی حاجت نہیں ہے اس لئے کیونکہ متقلم اور مخاطب کی ضمیر جو ہے آعرف المعارف وہ تمام معارفوں میں سے زیادہ معارفہ ہیں وَأَوْزَحُهَا اور تمام معارفوں میں سے زیادہ واضح ہیں فَلَا حَاجَتَ لَهُمَا إِلَا تَوْزِحِ لہذا ان میں کوئی حاجت نہیں ہے توزیح کی کوئی وضاحت کی ضرورت نہیں صفت لانے کی حاجت نہیں اس پر سوال پیدا ہوتا ہے آپ نے ہمیں بتایا تھا کہ نکرہ میں صفت لاتے ہیں تخصیص کے لئے اور معارفہ میں صفت لاتے ہیں توزیح کے لئے لیکن آپ نے بتایا تھا کبھی کبھار صفت صرف مدہ یا صرف زم یا صرف تاقید کے لئے بھی آتی ہے تو وہ تو توزیح کے لئے نہیں ہیں تو آپ کی تقریر سے اتنا تو پتا چل گیا کہ ضمیروں میں کسی توزیح کی ضرورت نہیں تو معلوم ہوا کہ ضمیروں کی صفتیں معزخہ نہیں آسکتی آپ نے کیا کہا توجہ نہیں ہے آپ نے کیا کہا ضمیروں میں کسی توزیح کی ضرورت نہیں اس سے پتا چل گیا ان کی صفتیں معزخہ نہیں آسکتی وہ صفت جو توزیح کر رہی ہو وہ نہیں آسکتی لیکن صفتیں مادحہ یا صفتیں زامہ یا صفت جو تاقید وغیرہ کے لئے ہو وہ تو آسکتی ہے تو کہتے ہیں بھئی وہ بھی انہی پر محمول ہیں وہ والی صفتیں جو مدازم یا تاقید کے لئے آتی ہیں وہ بھی صفتیں معزخہ پر محمول ہیں جب صفتیں معزخہ نہیں آسکتی تو وہ والی صفتیں بھی نہیں آسکتی تاکہ ایک ہی حکم ہو جائے سارے باپ کا یہ نہ ہو کہ کچھ صفتیں آسکتی ہیں کچھ صفتیں نہیں آسکتی تو ایک ہی حکم کرنے کے لئے صفت معزخہ پر ہی محمول کر دیا صفت مادحہ صفت زامہ اور صفت مؤکدہ کو بھی یہ معنی ہے وَحُمِلَ عَلَيْهِمَا زَمِيرُ اچھا وَحُمِلَ عَلَيْهِمَا زَمِيرُ الْغَائِبِ اور غائب کی ضمیر بھی انہی پر محمول ہے متقلم اور مخاطب کیا ہیں وہ عارف المعارف ہیں ان کے لئے تو صفت معزخہ لانے کی حاجت نہیں تو غائب کی ضمیر بھی انہی پر محمول ہے اس کے لئے بھی صفت نہیں لاسکتے تو یہ معنی ہے وَحُمِلَ عَلَيْهِمَا زَمِيرُ الْغَائِبِ اور انہی دو پر یعنی ضمیر متقلم اور مخاطب پر ہی محمول ہیں ضمیر الغائب غائب کی ضمیر بھی وَعَلَى الْوَصْفِ الْمُوَزِّحِ اور وصفِ مُوزِّخ پر محمول ہے الْوصفُ الْمَادِحُ وَالزَّامُ وَغَیْرُهُمَا وہ جو مدہ کے لئے ہو اور وہ جو مضمت کے لئے ہو اور جو ان کے علاوہ ہو یعنی تاقید وغیرہ کے لئے طردن لِلْبَاب باب کی موافقت کے لئے باب کی مناسبت کے لئے تاکہ پورے باب کا ایک حکم ہو جائے ترجمہ سمجھ میں آیا پھر ترجمہ دیکھ لیجئے کہتے ہیں وَحُمِلَ عَلَيْهِمَا زَمِيرُ الْغَائِبِ اور اسی متقلم اور مخاطب کی ضمیروں پر محمول ہے غائب کی ضمیر بھی وَعَلَى الْوَصْفِ الْمُوَزِّحِ اور اسی طرح وہ وصف جو وضاحت کے لئے آئے اسی پر محمول ہے الْوصفُ الْمَادِحُ وَالزَّامُ وَغَیْرُهُمَا تَرْدًا لِلْبَابِ وہ وصف جو مدہ کے لئے آئے مضمت کے لئے آئے ان کے علاوہ کے لئے آئے تَرْدًا لِلْبَابِ باپ کی مناسبت سے باپ کی موافقت کے لئے کہ پورے باپ کا ایک حکم ہو جائے وَلَا يُوصَفُ بِهِ اور ضمیر کے ساتھ کسی کو موصوف بھی نہیں کیا جاتا یعنی ضمیر صفت بھی نہیں بنتی لِأَنَّهُ لَيْسَ فِي الْمُزْمَرِ مَعْنَ الْوصفِيَّتِ اس لئے کیونکہ ضمیر کے اندر وصفیت والا معنی نہیں ہے وصف ہونے والا معنی نہیں وصف ہونے کا کیا معنی تھا کہ ایسا معنی جو غیر میں پایا جائے کہتے ہیں ضمیر کے اندر وصف والا معنی بھی نہیں ہے وَهُوَ دَلَالَتُ عَلَى قِيَامِ مَعْنَمْ بِذَّاتِ اور وہ دلالت کرنا ہے ایسے معنی پر جو کسی ذات کے ساتھ قائم ہو جو کسی دوسری ذات میں پایا جائے لِعَنَّهُ يَدُلُّ عَلَى الدَّاتِ اس لئے کیونکہ ضمیر جو ہے وہ ذات پر دلالت کرتی ہے لَا عَلَى قِيَامِ مَعْنَمْ بِهَا ایسے معنی پر نہیں جو ذات کے ساتھ قائم ہو ضمیر ذات پر دلالت کرتی ہے ذات کے ساتھ قائم معنی پر یہ دلالت نہیں کرتی تو لہذا یہ صفت نہیں بن سکتی وَكَأَنَّهُ لَمْ يَقَعْ اچھا بھئی دیکھئے میں نے بتایا تھا قافیہ کی ایک اور عظیم شرعہ جو ہے وہ علامہ رضی کی ہے بھئی وہ علامہ رضی کی شرعہ جو ہے اس میں علامہ رضی فرماتے ہیں توجہ ہے ذرا پیچھے مطن پر آئیے پیچھے مطن تھا وَالْمُزْمَرُ لَا يُوصَفُ وَلَا يُوصَفُ بِهِ ضمیر موصوف بھی نہیں بنتی اور صفت بھی نہیں بنتی وہاں علامہ رضی کے پاس جو نسخہ تھا اس کے اندر کہتے ہیں شاید یہ جو وَلَا يُوصَفُ بِهِ یہ جو دوسرا جملہ ہے وَلَا يُوصَفُ بِهِ ضمیر کے ساتھ کسی چیز کو موصوف نہیں کرتے یعنی ضمیر صفت بھی نہیں بنتی علامہ رضی کے پاس قافیہ کا جو نسخہ تھا کہتے ہیں شاید اس میں یہ عبارت نہیں تھی پہلے کتابیں ہاتھ سے لکھتے تھے بھئی تو شاید لکھتے ہوئے کسی طالب علم سے وَلَا يُوصَفُ بِهِ یہ عبارت رہ گئی اور علامہ رضی کے پاس جو قافیہ کا نسخہ پہنچا جس کی انہوں نے شرع لکھی اس میں وَلَا يُوصَفُ بِهِ نہیں تھا وَلَا يُوصَفُ بِهِ کیا مانا کہ ضمیر صفت نہیں بنتی ضمیر کے ساتھ کسی کو موصوف نہیں کیا جاتا تو علامہ رضی پھر وہاں پر اشکال کرتے ہیں کہ صاحبِ قافیہ نے یہ تو بتا دیا کہ ضمیر موصوف نہیں بنتی لیکن یہ نہیں بتایا کہ ضمیر صفت بھی نہیں بنتی انہوں نے کہا وَلْمُزْمَرُ لَا يُوصَفُ یہ تو صاحبِ قافیہ نے بتا دیا کہ ضمیر یہ موصوف نہیں بنتی لیکن یہ صفت بھی نہیں بنتی یہ انہوں نے نہیں بتایا کیونکہ ان کے نسخے میں شاید یہ وَلَا يُوصَفُ بِهِ کے عبارت نہیں تھی تو وہ اشکال کرتے ہیں تو کہتے ہیں وَكَأَنَّهُ لَمْ يَقَعْ فِي بَعْزِ النُسَخِ قَوْلُهُ وَلَا يُوصَفُ بِهِ اور گویا کہ کافیہ کے بعض نسخوں میں ماتین کا قول وَلَا يُوصَفُ بِهِ یہ واقع نہیں ہے یہ وہاں موجود نہیں ہے وَلِهَادَ اَعْتَذَرَ شَارِحُ الرَّزِ اور اسی لئے عذر پیش کیا ہے شارِحِ رَزِی نے وَقَالَ اور وہ فرماتے ہیں وَلَمْ يَذْكُرِ الْمُسَنِّفُ أَنَّهُ لَا يُوصَفُ بِالزَّمِيرِ کہ ماتین یعنی صاحب کافیہ جو مصنف ہیں انہوں نے ذکر نہیں فرمایا کہ اَنَّهُ لَا يُوصَفُ بِالزَّمِيرِ کہ ضمیر کے ساتھ موصوف نہیں کیا جاتا یعنی ضمیر صفت نہیں بنتی اس بات کو صاحب کافیہ نے سراحتاً ذکر نہیں فرمایا یہ کون کہہ رہے ہیں علامہ رَزِ لِأَنَّهُ تَبَيَّنَ دَالِكَ بِقَوْلِهِ کہتے ہیں اس لیے کیونکہ یہ بات ماتین کے اس قول سے ظاہر ہے وَلْمَوصُفُ أَخَسُ أَوْمُسَاوِن ادھر دیکھئے علامہ رَزِ کے نسخے میں یہ بات نہیں تھی کہ ضمیر ضمیر صفت نہیں بنتی تو انہوں نے وہاں عذر پیش کیا کہ صاحب کافیہ نے یہ بات ذکر نہیں فرمائی کہ ضمیر صفت نہیں بنتی وجہ یہ کہ یہ بات اگلے جملے سے بھی سمجھ میں آ رہی ہے یہ جو وَلْمَوصُفُ أَخَسُ أَوْمُسَاوِن آ رہا ہے اس سے ہی یہ بات سمجھ میں آ جاتی ہے کہ ضمیر صفت بھی نہیں بنتی ضمیر صفت بھی نہیں بنتی تو انہوں نے بھی عذر پیش کر کے کہہ دیا کہ اگلے جملے سے چونکہ یہ بات سمجھ میں آ رہی تھی اس لیے صاحب کافیہ نے اس کو سراحتاً ذکر نہیں کیا لیکن کافیہ کے بعد نسخوں میں سراحتاً ذکر ہے جیسے اس نسخے میں جو ہم پڑھ رہے ہیں تو کہتے ہیں انہوں نے یعذر پیش فرمایا کہ صاحب کافیہ نے یہ ذکر نہیں فرمایا کہ ضمیر جو ہے وہ صفت نہیں بنتی لِأَنَّهُ تَبَيَّنَ دَالِكَ بِقَوْلِهِ اس لیے کیونکہ ماتین کے اس قول سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ ضمیر صفت نہیں بنتی کس بات سے ماتین کے اس قول سے وَالْمَوْصُفُ أَخَسُ أَوْمُسَاوِن کہ موصوف یا اخس ہو گا یا مصاوین جی اب مطن مطن پھر سمجھ لیجئے کہتے ہیں وَالْمَوْصُفُ أَخَسُ أَوْمُسَاوِن لَمْ يُوسَفْ ذُلَّامِ إِلَّا بِمِسْلِهِ اَوْ بِالْمُزَافِ إِلَّا مِسْلِهِ وَإِنَّ مَلْتُزِمَ وَصْفُ بَابِهَادَ بِذِلَّامِ لِلْإِبْحَامِ وَمِن سَمَّ زَعُفَ مَرَرْتُ بِهَادَ الْأَبْيَزِ وَحَسُنَ بِهَادَ الْعَالِمِ عبارت مل گئی ساری مطن کی بھئی پھر مطن دیکھ لیجئے بھئی دور دور ہے وَالْمَوْصُفُ أَخَسُ أَوْمُسَاوِن وَمِن سَمَّ لَمْ يُوسَفْ ذُلَّامِ إِلَّا بِمِسْلِهِ وَإِنَّ مَلْتُزِمَ وَسُفُ بَابِهَادَ بِذِلَّامِ لِلْإِبْحَامِ وَمِن سَمَّ زَعُفَ مَرَرْتُ بِهَادَ الْأَبْيَزِ وَحَسُنَ بِهَادَ الْعَالِمِ بھئی یاد رکھئے آپ نے معرفہ کی قسمیں پڑھئی ہیں یاد رکھنا یہ معرفہ کی تمام قسمیں یہ تعریف میں برابر نہیں ہر معرفہ میں برابر درجے کی تعریف نہیں ہے بلکہ تعریف ان میں مختلف درجوں کی ہے بلکہ ان میں تعریف مختلف درجوں کی ہے یاد رکھنا یہ جو معرفہ آپ نے پڑھے ان میں سب سے زیادہ تعریف ضمیروں میں ہے معرفہ کی کون کون سی قسمیں ہیں تمام ضمیریں ہیں اسمائی اشارہ ہیں اسمائی موصولہ ہیں علم ہے اور معرفہ بل لام اور ان کی طرف جو مضاف ہو اور اسی طرح ایک معرفہ بنیدہ ہے لیکن وہ یہاں ہماری اس بحث سے خارج ہے کیونکہ یہاں ہم تبابع کی بحث موصول صفت کی بحث پڑھ رہے ہیں تو یہ جو معرفہ کی قسمیں ہیں ان میں تعریف برابر درجے کی نہیں ہے یاد رکھنا سب سے زیادہ تعریف ان کے اندر ضمیروں میں ہے دوسرے درجے میں علم ہیں تیسرے درجے میں اسمائی اشارہ ہیں اور چوتھے درجے میں معرف بل لام بھی ہے اور اس میں موصول بھی ہے معرف بل لام بھی ہے اور اس میں موصول بھی ہے اور آگے جو ان میں سے کسی کی طرف مضاف ہو یاد رکھو مضاف کا وہی درجہ ہے جو مضافلے کا ہے تبجہ ہے پھر دوہرائیں سب سے زیادہ تعریف کس کے اندر ضمیروں میں اس کے بعد دوسرا درجہ علم کا ہے تیسرا درجہ اس میں اشارہ کا ہے چوتھا درجہ معرف بل لام اور اس میں موصول دونوں چوتھے درجے میں ہیں اور اور اس کے بعد کیا تھے وہ جو مضاف ہو ان پانچ میں سے کسی ایک کی طرف تو یاد رکھنا مضاف کا وہی حکم ہے جو مضافلے کا ہوگا مثلا اگر آپ زمیر کی طرف اضافت کرتے ہیں غلامو تو زمیر پہلے درجے کی ہے زمیر کے اندر پہلے درجے کی تعریف ہے تو مضاف کے اندر بھی اسی درجے کی تعریف آ جائے گی تو غلامو یہ بھی یہ مضاف ہے زمیر کی طرف یہ بھی پہلے درجے کی تعریف ہے اس میں اسی طرح دوسرا درجہ عالم کا ہے تو غلامو زیدن تو یہ غلام جو عالم کی طرح مضاف ہے اس کے اندر بھی اسی درجے کی تعریف آ گئے معلوم ہوا یہ بھی دوسرے درجے کا ہے اور اسی طرح تیسرے درجے میں اس میں اشارہ ہے تو غلامو حازا یہ جو مضاف ہے اس میں اشارہ کی طرف یہ غلام بھی اب یہ تیسرے درجے والا ہو گیا اور جبکہ جو چوتھے درجے میں ہے معرف باللام اور اس میں موصول تو ان دونوں کی طرح جو مضاف ہوگا وہ بھی چوتھے درجے کا ہے غلام الرجلی یا غلام اللذی زرباکا یہ دونوں میں یہ جو غلام ہے اس نے مضاف علیہ سے تعریف اخذ کی اور کون سے درجے کی تعریف اخذ کی چوتھے درجے والے کیونکہ یہ مضاف علیہ خود چوتھے درجے والے ہیں بات سمجھ میں آگئی تو تمام معارفوں میں سب سے زیادہ تعریف زمیروں کے اندر ہے اور میں نے آپ کو بتلایا تھا علی الاطلاق سب سے زیادہ تعریف لفظ اللہ میں ہے ان تمام معارفوں سے زیادہ تعریف کس کے اندر ہے لفظ اللہ کے اندر ہے تو البتہ ان پانچ چھے کے اندر سب سے زیادہ تعریف جو ہے زمیروں میں ہے پھر علم میں ہے پھر اسمائی شارہ ہے اور اس کے بعد معارف باللام اور اس میں موصول کا درجہ ہے تو صاحب کافیہ نے آپ کو بتلا دیا کہ ضمیر نہ صفت بنتی ہے نہ موصوف بنتی ہے اب باقیوں کے اندر کون موصوف بن سکتا ہے اور کون سی چیز اس کی صفت لا سکتے ہیں وہ اب ضابطہ بیان کرنے لگے ہیں صاحبِ کافیہ فرماتے ہیں موصوف جو ہے اس کو زیادہ خاص ہونا چاہیے یا برابر ہونا چاہیے یعنی موصوف کی آپ صفت لانا چاہتے ہیں موصوف معارفہ ہے آپ اس کی صفت لانا چاہتے ہیں تو یاد رکھو موصوف کی تعریف صفت سے زیادہ ہونی چاہیے موصوف کی تعریف صفت سے زیادہ ہونی چاہیے صفت کی تعریف اس سے کم درجے کی ہونی چاہیے اور اگر کم درجے کی نہیں ہے تو پھر کم از کم برابر ہونی چاہیے ایسا نہ ہو صفت کی تعریف زیادہ ہو جائے اور موصوف کی کم ہو جائے نہیں موصوف کی تعریف یا زیادہ ہونی چاہیے صفت سے یا صفت کے برابر ہونی چاہیے وجہ یہ کہ موصوف اور صفت ان دونوں میں سے اصل کیا ہے موصوف اصل ہے صفت اصل ہے موصوف اصل ہے صفت تو اس کی وضاحت کے لیے ہے بھئی تو موصوف جب اصل ہے تو اصل کو اعلی ہونا چاہیے صفت سے اعلی یا صفت کے برابر ہونا چاہیے صفت سے کم درجے کا نہیں ہونا چاہیے بات سمجھ میں آگئی معلومہ موصوف کی تعریف صفت سے یا تو زیادہ ہو یا صفت کے برابر ہو صفت سے کم نہیں ہو سکتی ضابطہ سمجھ میں آ گیا تو کہتے ہیں موصوف جو ہے وہ زیادہ خاص ہوگا یا مصاوی ہوگا بھئی اخص سے یہاں وہ منطق ولا اخص نہیں مراد منطق میں اخص اور اعمہ پڑھتے ہیں اخص اس کو کہتے ہیں جس کے افراد کم ہوں اعم اس کو کہتے ہیں جس کے افراد زیادہ ہوں انسان اور حیوان انسان کے افراد کم ہیں تو یہ اخص ہے اور حیوان کے افراد زیادہ ہیں تو وہ اعم ہے تو یہاں وہ منطق والا اخص مراد نہیں ہے بلکہ یہاں مراد ہے اخص سے جس میں تعریف زیادہ ہے جس میں تعریف زیادہ ہے تو کہتے ہیں والموصوف اخص موصوف زیادہ خاص ہوگا یعنی زیادہ معرفہ ہوگا او مصاوین یا برابر ہوگا یعنی صفت کے بات سمجھ میں آ گئی اب ادھر دیکھئے علامہ رضی نے کیا فرمایا تھا ان کے نسخے میں یہ بات نہیں تھی کہ ضمیر صفت نہیں بن سکتی تو انہوں نے کیا کہا کہ صاحب کافیہ نے یہ ذکر نہیں فرمایا کہ ضمیر صفت نہیں بن سکتی کیونکہ اگلے جملے سے یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے اگلا جملہ کونسا آیا کہ موصوف زیادہ خاص ہو یا مصابی ہونا چاہیے صفت کے اسی سے پتا چالیا کہ ضمیر صفت واقع نہیں ہو سکتی پھر سنو بھئی علامہ رضی نے کیا فرمایا تھا علامہ رضی کے نسخے میں یہ بات نہیں تھی کہ ضمیر صفت نہیں بن سکتی تو انہوں نے کیا کہا تھا کہ چونکہ اگلے جملے سے یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ ضمیر صفت نہیں بن سکتی اس لئے صاحب کافیہ نے صراحتاً ذکر نہیں فرمایا ہمارے نسخے میں تو موجود ہے کہ ضمیر صفت نہیں بن سکتی لیکن ان کے نسخے میں نہیں تھا تو انہوں نے کہا یہ اگلے جملے سے یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے اگلے جملے سے کیسے سمجھ میں آ رہی ہے دیکھو کہتے ہیں موصوف کو زیادہ خاص ہونا چاہیے یا کم از کم صفت کے برابر ہونا چاہیے اور آپ کس کو صفت بنانا چاہتے ہیں ضمیر کو تو ضمیر تو سب سے اعلیٰ درجے کی ہے تو ضمیر کو جب آپ صفت بنائیں گے تو کسی دوسرے معرفہ کو موصوف بنائیں گے تو وہ دوسرا معرفہ وہ ضمیر سے اخص ہوا یا ادون ہوا کم درجے کا ہوا ہاں ضمیر صفت اعلیٰ درجے کی ہو جائے گی اور معصوف کیا ہو جائے گا کم درجے کا ہو جائے گا اور یہ تو جائز نہیں ہے معصوف کو یا صفت کے برابر ہونا چاہیے یا اعلیٰ ہونا چاہیے ادون اور کم درجے کا نہیں ہونا چاہیے تو والموصوف اخص ومساوین اسی سے یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ ضمیر صفت نہیں بن سکتی بات سمجھ میں آ گئی کہتے ہیں یعنی وہ جو معصوف جو معرفہ ہے اشد اختصاصا وہ اختصاص کے اعتبار سے زیادہ ہو وہ اختصاص کے بھئی کس چیز کے ساتھ اختصاص بالتعریف والمعلومیت تعریف اور معرفہ ہونا اور معلوم ہونے کے ساتھ اس کا زیادہ اختصاص ہو بھئی معرفہ معرفت سے ہے جس کی آپ کو پہچان ہو تو معلوم ہوا موصوف کی آپ کو زیادہ پہچان اور زیادہ معلوم ہونا چاہیے آپ کو کس کے مقابلے میں صفت کے مقابلے میں یہی بیان کر رہے ہیں موصوف کو زیادہ معرفہ ہونا چاہیے صفت کے مقابلے میں لئنہو المقصود الاصلیو کیونکہ موصوف جو ہے وہ مقصود اصلی ہے فیجب ان یقونا اکمل من الصفتی تو واجب ہے کہ وہ زیادہ کامل ہو صفت کے مقابلے میں فیت تعریفی کس چیز میں تعریف میں اس لئے کیونکہ اگر وہ موصوف زیادہ کامل نہ ہوا صفت کے مقابلے میں فلا اقل من اللہ یقونا ادونا منہ تو کم از کم اس سے کم تو نہیں ہونا چاہیے کہ وہ صفت سے کم نہ ہو بھئی جدر دیکھئے موصوف کو اعلی درجہ کا ہونا چاہیے اگر اعلی نہیں ہے تو پھر کم از کم اس سے کم نہ ہو کہ وہ صفت سے کم نہیں ہونا چاہیے صفت کے برابر ہونا چاہیے یہ معنی ہے لئنہو لو لم یکن اکمل منہ اس لئے کیونکہ اگر موصوف وہ زیادہ کامل نہیں ہے صفت کے مقابلے میں تو فلا اقل تو اس سے کم نہ ہو من اللہ یکونا ادونا منہ کہ وہ صفت سے کم درجہ کا نہ ہو بات سمجھ میں آگئے وہی بات کر رہے ہیں کہ ایک میں اعلی ہونا چاہیے موصوف کو یہ اعلی نہیں ہے تو کم از کم صفت سے کم نہ ہو بلکہ اس کے برابر ہو تو کہتے ہیں اور امام سیبوے سے نقل کیا گیا ہے اور اسی پر جمہور نحوی بھی ہیں کہ تمام معارفوں میں زیادہ معارفہ جو ہے ضمیریں ہیں پھر علم ہیں پھر اسمائے اشارہ ہیں اس کے بعد معارف باللہم اور اسمائے موصولہ اسمائے موصولات ہیں فَبَيْنَهُمَا مُسَاوَاتُن تو یہ معارف باللہم اور اسمائے موصولات کے درمیان مصاوات ہیں یہ دونوں ایک ہی درجے کے ہیں آگے مطن دیکھئے وَمِنْ سَمَّ لَمْ يُوسَفْ ذُلَّامِ إِلَّا بِمِسْلِهِ اور اسی وجہ سے اور اسی وجہ سے جو ہم نے بیان کر دیا کہ موصول کو یا اخص ہونا چاہیے یا مصاوی ہونا چاہیے صفت کے مقابلے میں اسی وجہ سے لَمْ يُوسَفْ ذُلَّامِ موصول نہیں کیا جاتا ذُلَّام کو اِلَّا بِمِسْلِهِ مگر اسی کے مثل کے ساتھ اَوْ بِالْمُزَافِ لَمِسْلِهِ یا وہ جو مضاف ہو اس کے مثل کی طرف ادھر دیکھئے ذُلَّام لَمْ وَالَا یعنی جس پر لامِ تعریف آئے جس پر لامِ تعریف آئے بھئی لامِ تعریف کونسے درجے والا ہے چوتھے درجے والا اور اسی درجے میں کیا ہے اس میں موصول بھی ہے باقی سب اعلی درجے کے ہیں اور جب وہ اعلی درجے کے ہیں تو وہ ذُلَّام کے لئے صفت نہیں بن سکتے وہ ذُلَّام کے لئے یعنی معرف باللام کے لئے صفت نہیں بن سکتے کیونکہ پھر تو صفت اعلی ہو جائے گی تو لہذا معلوم ہوا معرف باللام کی صفت معرف باللام آئے گی یا وہ جو مضاف ہیں معرف باللام کی طرف صفت موصول سے اعلی نہیں ہو سکتی تو معرف باللام کس درجے کا ہے چوتھے درجے کا تو معرف باللام کی صفت ضمیر بھی نہیں آ سکتی ضمیر تو صفت بنتی نہیں اور علم بھی نہیں آ سکتا کیونکہ وہ اعلی درجے کا ہے پھر تو صفت اعلی ہو جائے گی اس میں اشارہ بھی نہیں آ سکتا کیونکہ وہ بھی اعلی درجے کا ہے اس معرف باللام سے تو معرف باللام کی صفت صرف معرف باللام آ سکتا ہے اور کون ہے اس درجے کا اس میں موصول اسی کے حکم میں ہے اسی درجہ کا ہے لہذا وہ بھی آ سکتا ہے اور نیز وہ جو مضاف ہوتا ہے کسی معارفہ کی طرف اس کا بھی وہی درجہ ہوتا ہے تو وہ جو مضاف ہے معارف باللام کی طرف معارف باللام کونسے درجہ کا چوتھے درجہ کا اور جو مضاف ہو معارف باللام کی طرف وہ بھی چوتھے درجہ کا اس میں موصول بھی کس درجہ کا چوتھے درجہ کا اور وہ جو مضاف ہے اس میں موصول کی طرف وہ بھی چوتھے درجے کا تو لہذا معرف باللام کی یہی چار صفتیں آ سکتی ہیں معرف باللام کی صفت یا تو معرف باللام آئے گا یا وہ جو مضاف ہو معرف باللام کی طرف اور اس طرح معرف باللام کی صفت یا تو اس میں موصول آئے گا یا وہ جو مضاف ہو اس میں موصول کی طرف تو یہی بیان کر رہے ہیں کہتے ہیں وَمِن سَمَّ اور اسی وجہ سے لَمْ يُوسَفْ ذُلَّامِ إِلَّا بِمِسْلِهِ موصوف نہیں کیا جاتا ذو اللام کو یعنی وہ جو اس پر لام تعریف آ رہا ہے اس کو موصوف نہیں کیا جاتا الا بمثلی ہی مگر اسی کے مثل کے ساتھ اسی کا مثل کون ہے معرف باللام معرف باللام کا مثل کون ہے معرف باللام اور نیز اس میں موصول کا بھی وہی حکم ہے تو وہ بھی آئے گا اور نیز او بالمضافی الامثلی ہی یا وہ جو مضاف ہے اس کے مثل کی طرف وہ صفت لائی جائے گی بات سمجھ میں آگئے ہیں اب اس سارے کو شرعہ کے ساتھ دیکھئے کہتے ہیں وَمِنْ سَمَّ اَيْ وَمِنْ أَجْلِ أَنَّ الْمَوْصُوفَ اَخَصُ اَوْ مُصَاوِنْ اسی وجہ سے کہ موصوف جو ہے وہ زیادہ خاص ہوگا یا مصابی ہوگا لم یوسف ذللام اللہ بمثلی موصوف نہیں کیا جاتا ذللام یعنی معرف باللام کو اللہ بمثلی مگر اسی کے مثل سے اے ذللام الآخری یعنی دوسرے ذللام کے ذریعے اس کو موصوف کریں گے اَوِلْ مَوْصُولِ یا کس کے ذریعے موصول کے ذریعے فَإِنَّهُ أَيْزَنْ مُمَاسِلٌ لِذِلَّامِ اس لئے کیونکہ اس میں موصول بھی ذللام کے مساوی ہے لِمَا عَرَفْتَ بَإِنَهُمَا مِنَ الْمُسَاوَاتِ فِي تَعْرِیفِ اس وجہ سے جو آپ جان چکے ہیں کہ ان دونوں کے درمیان مساوات ہے تعریف کے اندر نَحُ جَا آنِ الرَّجُلُ الْفَاظِلُ تو اَرْرَجُلُ مُعَرَفْ بِاللَّامِ ہے الفاظِلُ اس کی صفت بھی معرف بِاللَّامِ لائی گئے اَوِ الرَّجُلُ الَّذِي کَانَ عِنْدَكَ عَمْسِي اَعْجَا آنِ الرَّجُلُ الَّذِي کَانَ عِنْدَكَ عَمْسِي آیا میرے پاس وہ آدمی الَّذِي کَانَ عِنْدَكَ عَمْسِي ہے موصول کے لیے سلح چاہیے اور سلح کیا ہوتا ہے جملہ تو کانا عیندہ کا امسی یہ سارا جملہ یہ سلح ہے اللہ دی کے لیے اور موصول سلح مل کر صفت ہوئی الرجل کی تو الرجل معرف باللام ہے اس کی صفت معرف باللام بھی آ سکتی اور اس میں موصول بھی جیسے ان دونوں مثالوں میں ہے اور بالمضافی الامسلحی یا اس کو موصوف کیا جاتا ہے وہ جو مضاف ہو اس کے مثل کی طرف یعنی وہ جو مضاف ہو معرف باللام کی طرف بلا واسطہ انہوں نے کیا کہا معرف باللام کی صفت معرف باللام آئے گی یا اس میں موصول آئے گا یا وہ جو مضاف ہے معرف باللام کی طرف یا جو مضاف ہے اس میں موصول کی طرف چاہے وہ براہ راست مضاف ہو رہا ہو چاہے کسی واسطے کے ساتھ مضاف ہو رہا ہو دیکھو آگے مثالوں سے بات واضح ہوگی او بالمضاف الامسلحی یا موصوف کیا جاتا ہے وہ جو مضاف ہو اس کے مثل کی طرف اے مثل المعرف باللام بلا واسطت یعنی جو مضاف ہو معرف باللام کی طرف بڑا غیر واسطے کے نحو مثال کے طور پر جا ان الرجل صاحب الفرسی آیا میرے پاس وہ آدمی صاحب الفرسی جو گھوڑے والا ہے یعنی جو گھوڑے کا مالک ہے صاحب الفرس کا کیا مانا گھوڑے کا مالک تو دیکھو یہاں پر الرجل کی صفت کیا آئی صاحب الفرس آئی تو یہ صاحب مضاف ہے معرف باللام کی طرف تو جب یہ معرف باللام کی طرف مضاف ہے تو یہ صاحب بھی کس درجے کا ہوا چوتھے درجے والا ہوا تو یہ صفت بن سکتا ہے الرجل معرف باللام کی اور دیکھو یہاں صاحب مضاف ہو رہا ہے معرف باللام الفرص کی طرف اور درمیان میں کوئی اور لفظ نہیں کبھی درمیان میں ایک اور بھی مضاف آ جائے گا تو برحال چاہے براہ راست مضاف ہو معرف باللام کی طرف یا بواسطہ مضاف ہو کس کی طرف معرف باللام کی طرف وہ صفت بن سکتا ہے معرف باللام کی آگے دیکھئے یا وہ جو مضاف ہو معرف باللام کی طرف واسطے سے لجام لگام کو کہتے ہیں میرے پاس وہ آدمی آیا جو گھوڑے کی لگام کا مالک ہے میرے پاس گھوڑے کی لگام کا مالک آیا اب اس میں دیکھو الرجل معرف باللہ موصوف ہے اور اس کی صفت صاحب آئی اور یہ صاحب مضاف ہے الفرس معرف باللہ کی طرف لیکن براہ راست مضاف ہے یا بواستہ لجام کے بواستہ لجام کے تو بہرحال مضاف تو معرف باللہ کی طرف ہے تو یہ صفت بن سکتا ہے تو یہاں ترکیب کیا ہے صاحب مضاف ہے لجام کی طرف اور لجام یہ ما قبل صاحب کے لیے تو مضاف علے ہے اور اگلے الفرس کے لیے یہ مضاف ہے اگلے فرس کے لیے مضاف ہے تو صاحب ہوا مضاف لجام ہوا مضافن علے مضاف اور الفرس کیا ہوا مضافون الے پھر یہ آپس میں سارے مضاف مضافلے مل کر یہ صفت بن جائیں گے الرجل کی کہتے ہیں لئن نتعریف المضافی مصابن لتعریف المضافی الیہی اس لئے کیونکہ مضاف کی تعریف برابر ہوتی ہے مضافلے کی تعریف کے او انقص منہو یا مضاف کی تعریف انقص منہو مضافلے سے کم ہوتی ہے علالخلاف الواقع بینصیب ویہی وغیرہی بنابراہ اس اختلاف کے جو ثابت ہے امام سیبوے اور دوسرے نحویوں میں یاد روکھیں امام سیبوے فرماتے ہیں کہ مضاف میں بھی اسی درجے کی تعریف آتی ہے جس درجے کی مضافلے میں تھی غلاموہو غلام کس کی طرح مضاف ہاں ضمیر کی طرف اور ضمیر کس درجے کا معرفہ پہلے درجے کا تو یہ غلام بھی کس درجے کا معرفہ ہو گیا پہلے درجے کا جبکہ امام مبرد وغیرہ اور نحوی فرماتے ہیں کہ نہیں مضاف کی تاریخ مضافلے سے کم درجے کی ہے کیونکہ اس نے تاریخ مضافلے سے اخذ کی ہے تو اس کی تاریخ اس سے کم درجے کی ہے بھئی تو کہتے ہیں پھر دیکھئے لِأَنَّ تَعْرِفَ الْمُضَافِ مُسَاوِن لِتَعْرِفِ الْمُضَافِ إِلَيْهِ اَوْ أَنْقَسُمْ مِنْهُ اس لیے کیونکہ مضاف کی تاریخ مضافلے کی تاریخ کے مصاوی ہے یا اس سے کم ہے بنابر اس اختلاف کے جو واقع ہے امام سیبوے اور دوسرے نحویوں کے درمیان بخلاف سائر المعارفی بخلاف باقی معارفہ کے فَإِنَّهَا أَخَسُ مِنْ ذِلَّامِ وہ زیادہ خاص ہیں ذُلَّام سے باقی معارفہ ذُلَّام سے زیادہ خاص ہیں وہ صفت نہیں بن سکتے ذُلَّام کی تو کہتے ہیں بخلاف سائر المعارفی بخلاف باقی معارفہ کے فَإِنَّهَا أَخَسُ مِنْ ذِلَّامِ اس لیے کیونکہ وہ زیادہ خاص ہیں ذُلَّام کے مقابلے میں فَلَوْ وَقَعَ أَخَسُ نَعْتًا لِغَيْرِ أَخَسًا تو اگر زیادہ خاص جو ہے وہ صفت بن جائے غیرِ أَخَس کے لیے اگر کیا ہو کبھی عبارت کے اندر ایسا آئے کہ غیرِ أَخَس وہ موصوف بن رہا ہے اور أَخَس کیا بن رہا ہے صفت بن رہا ہے پھر تو صفت کا درجہ اعلی ہو جائے گا اور صفت اعلی درجہ کی نہیں ہو سکتی تو یاد رکھو پھر اس صورت میں یہ علماء یعنی صاحبِ کافیہ بغیرہ فرماتے ہیں پھر ان کو موصوف صفت نہ بناو موصوف کو زیادہ آخص ہونا چاہیے یا مصاوی ہونا چاہیے ادنہ نہیں ہونا چاہیے تو اگر ایسی ترقیبہ موصوف ادنہ ہے اور صفت اعلیٰ پھر وہ موصوف صفت نہیں بناتے پھر وہ اس کو مبدل منہو اور بدل بناتے ہیں کیا بناتے ہیں مبدل منہو اور بدل بناتے ہیں تو کہتے ہیں فَلَوْ وَقَعَ أَخَصْ سُنَّعْتًا لِغَيْرِ أَخَصَّ تو اگر زیادہ خاص جو ہے وہ صفت بن جائے غیرِ أَخَصْ کے لیے فَهُوَ مَحْمُولٌ عَلَى الْبَدْلِ عِندَ صَاحِبِ هَادَ الْمَذْحَبِ تو وہ محمول ہوگا بدل پر اس مذہب والوں کے نزدیک یعنی صاحبِ کافیہ وغیرہ کے نزدیک وَإِنَّمَ الْتُزِيمَ وَصُبَ بِحَازَ ادھر دیکھئے انہوں نے آپ کو کیا ذابطہ بتلایا کہ موصوف کو صفت سے اعلی ہونا چاہیے یا اس کے برابر ہونا چاہیے تعریف کے اندر تو صاحبِ کافیہ پر ایک اشکال ہوتا ہے اشکال یہ کہ اس میں اشارہ تیسرے درجے کا ہے پہلے درجے میں زمیریں دوسرے درجے میں عالم تیسرے درجے میں اس میں اشارہ تو جب اس میں اشارہ تیسرے درجے کا ہے تو پھر اس کی صفت اس کی صفت کیا کیا بن سکتا ہے خود تیسرے درجے والا یعنی اس میں اشارہ بھی بننا چاہیے اور وہ جو مضاف ہو اس میں اشارہ کی طرف وہ بھی بننا چاہیے اور چوتھے درجے والا کیا معرف باللام اور اس میں موصول ان کو بھی صفت بننا چاہیے اور وہ جو مضاف ہو معرف باللام اور اس میں موصول کی طرف اس کو بھی بننا چاہیے اشارہ کی چھے قسم کی صفتیں جائز ہونی چاہیے کیونکہ آپ نے ہمیں کیا بتایا موصوف کو عالی ہو یا برابر ہونا چاہیے تو جب ایک چیز معارفہ تیسرے درجے والا ہے یعنی اس میں اشارہ تو جو تیسرے درجے والے ہیں وہ بھی صفت بن سکتے ہیں اور جو تیسرے درجے کی طرح مضاف ہیں وہ بھی صفت بن سکتے ہیں تو جو چوتھے درجے والے ہیں وہ بھی صفت بن سکتے ہیں اور جو چوتھے درجے والے کی طرح مضاف ہوتے ہیں وہ بھی صفت بن سکتے ہیں تو کون کونسی چیزیں آ گئیں اس میں اشارہ کی صفت خود اس میں اشارہ بھی آنا چاہیے اور جو مضاف اس میں اشارہ کی طرف وہ بھی اسی درجہ کا ہے وہ بھی آنا چاہیے معرف باللام بھی آنا چاہیے کیونکہ وہ چوتھے درجہ کا ہے اور وہ جو مضاف و معرف باللام کی طرف اس کو بھی آنا چاہیے اس میں موصول کو بھی آنا چاہیے کیونکہ وہ چوتھے درجہ کا ہے اور وہ جو مضاف اس میں موصول کی طرف اس کو بھی آنا چاہیے لیکن لیکن علماء نحف فرماتے ہیں کہ اس میں اشارہ کی صفات صرف اس معرف باللام آ سکتا ہے اور صرف اس میں موصول آ سکتا ہے چھے میں سے صرف دو آ سکتے ہیں باقی چار نہیں آ سکتے حالانکہ آپ نے ہمیں ذابطہ بتایا ہے کہ موصوف کو عالی ہونا چاہیے یا برابر ہونا چاہیے تو برابر کے اندر تو چھے چیزیں آ رہی ہیں اس میں اشارہ بھی اور وہ جو مضاف ہے اس میں اشارہ اس میں موصول بھی اور وہ جو مضاف ہے اس میں موصول کی طرف وہ بھی لیکن آپ کیا فرماتے ہیں کہ اس میں اشارہ کی صفت توجہ ہے اس میں اشارہ کی صفت ان چھے میں سے صرف معرف باللام آ سکتا ہے اور اس میں موصول آ سکتا ہے یہ دو آ سکتے ہیں اور نہیں آ سکتے اس کی کیا وجہ ہے اشکال ہوتا ہے تو اب وہ جواب دینے لگیں جی مطن مطن دیکھئے کہتے ہیں وَإِنَّمَ الْتُزِمَ مَصُوبَا بِحَادَا اور التزام کیا گیا ہے بابِ حَادَا کے وصف کا بِزِلَّامِ زِلَّامِ کے ساتھ التزام کیا گیا ہے بابِ حَادَا کے وصف کا زُلَّام کے ساتھ یعنی بابِ حَادَا کا وصف زُلَّام لانے کو لازم سمجھا گیا ہے اس کو لازم کہا گیا ہے توجہ ہے کہ بابِ حَادَا کا وصف کیا آئے گا صرف زُلَّام آئے گا کیا آئے گا زُلَّام یعنی معارف باللام معرف اور اس میں موصول بھی تو میں نے بتایا بھئی اس میں موصول ظلام پر ہی محمول ہے کیونکہ وہ اسی کے حکم میں ہے اسی کے درجے کا ہے تو معلوم ہوئے اس میں اشارہ کی صفت صرف کیا آئے گی معرف باللام یا اس میں موصول آئے گا وہ جو ان کی طرح مضاف ہو وہ بھی نہیں آسکتا تو کہتے ہیں اور التزام کیا گیا ہے باب حازہ کے وصف کا ظلام کے ساتھ لیل ابحامی ابحام کی وجہ سے کس وجہ سے ابحام کی وجہ سے وجہ یہ کہ اس میں اشارہ میں ابحام ہے لہذا آگے ایسی صفت چاہیے جو ابحام کو دور کرے میں نے کہا حازہ دیکھو حازہ کہنے سے جنس کا پتہ نہیں چلتا حازہ کے ذریعے میں کتاب کی طرح بھی اشارہ کر سکتا ہوں میں رجل کی طرح بھی اشارہ کر سکتا ہوں میں قلم کی طرح بھی اشارہ کر سکتا ہوں میں درخت کی طرف بھی اشارہ کر سکتا ہوں میں پہاڑ کی طرف بھی اشارہ کر سکتا ہوں تو حازہ سے تو کوئی بھی چیز مراد ہو سکتی ہے حازہ کہنے سے جنس کا پتہ نہیں چلتا لہذا حازہ کے اندر ابحام ہے تو آگے ایسی صفت چاہیے جو اس کے ابحام کو دور کر دے یعنی اس کی جنس بتلا دے حازہ کی جنس کا پتہ نہیں چلتا آگے صفت ایسی چاہیے جو اس کی جنس بتلا دے جنس کا پتہ چلے گا تو ابحام دور ہو جائے گا کہ معلوم ہوا حاضر سے کتاب مراد ہے یا حاضر سے قلم مراد ہے بات سمجھ میں آگئے تو یہ معنی ہے کہتے ہیں باب حاضر کے وصف میں ظلام کا التزام کیا گیا ہے لِلِبْحَامِ کس ورہ سے؟ ابحام کی ورہ سے کہ حاضر کے اندر ابحام ہے بات سمجھ میں آگئے حاضر کہنے سے جنس کا پتہ نہیں چلتا تو آگے ایسی صفت چاہیے جو جنس کے بارے میں بتلا دے جی اب اس سارے کو شرعہ کے ساتھ دیکھئے کہتے ہیں وَإِنَّمَ الْتُزِمَ وَصْفُ بَابِ حَاضَ اور باب حاضر کے وصف کا التزام کیا گیا ہے اے باب اسم الاشارتی باب حاضر سے کیا مراد ہے باب اسم اشارہ مراد ہے اے باب اسم الاشارتی یعنی اسم اشارہ کا باب جو ہے بے ظلامی اس کا ظلام کے ساتھ وصف کا التزام کیا گیا ہے مثل و مثال کے طور پر مَرَرْتُ بِحَادَ الرَّجُلِ حاضر اس موصوف ہے الرجل معرف باللہم اس کی صفت لائی گئی حاضر سے پتہ نہیں چل رہا تھا کہ جنس کیا ہے الرجل نے آ کر بیان کر دیا کہ اس حاضر سے کونسی جنس مراد ہے رجل کی جنس مراد ہے تو کہتے ہیں مَرَرْتُ بِحَادَ الرَّجُلِ مَعَا أَنَّ الْقِيَاسَ يَقْتَزِي باوجود اس کے قیاس تو یہ تقاضہ کرتا ہے جَوَازَ وَصْفِهِ بِذِّلَّامِ وَالْمَوْصُولِ وَالْمُزَافِ إِلَىٰ أَحَدِهِمَا کہ اس کا وصف جائز ہونا چاہیے ذُلَّام کے ساتھ بھی موصول کے ساتھ بھی اور وہ جو مضاف ہو ان دونوں میں سے کسی ایک کی طرف میں نے چھے چیزیں ذکر کی صاحب جامی چار ذکر کر رہے ہیں میں نے کتنی ذکر کی چھے اس میں اشارہ کی صفت کیا کیا بننی چاہیے اس میں اشارہ بھی آئے اور جو مضاف ہو اس میں اشارہ کی طرف وہ بھی آئے اس میں معرف باللام بھی آئے اور وہ جو معرف باللام کی طرف مضاف ہے وہ بھی آنا چاہیے اس میں موصول بھی آئے اور وہ جو مضاف ہے اس میں موصول کی طرف وہ بھی آنا چاہیے تو کل کتنی چیزیں ہو گئیں چھے لیکن یہ صرف چار ذکر کر رہے ہیں پہلی دو کو ذکر نہیں کیا اس میں اشارہ اور وہ جو مضاف ہے اس میں اشارہ کی طرف اس کو ذکر نہیں کیا وجہ یہ کہ وہ صفت نہیں بن سکتے اس میں اشارہ میں ابحام ہے تو اگر آگے بھی اس میں اشارہ ہی لاؤ گے تو ابحام کوئی دور ہوگا لیو وہ تو واضح بات تھی اور نیز وہ جو مضاف ہوگا اس میں اشارہ کی طرف اس کا بھی وہی حکم ہے تو اس لئے ان دو کو ذکر ہی نہیں کیا باقی چار ذکر کر دیئے کہ قیاس کیا تقاضہ کرتا ہے اس میں اشارہ کی صفت چار چیزیں آنی چاہیئے طرف اس میں موصول اور وہ جو مضاف ہے اس میں موصول کی طرف تو کہتے ہیں ما ان القیاس اقتضی باوجود اس کے قیاس تقاضہ کرتا ہے جواز اوصفی بذلامی والموصول والمضافی الہ احدیہما کہ اس کا وصف جائز ہونا چاہیے ذلام کے ساتھ بھی اور موصول کے ساتھ بھی اور وہ جو مضاف ہو ان دونوں میں سے کسی ایک کی طرف بھی تو کہتے ہیں باب حازہ کے وصف کا التزام کیا گیا ہے ذلام کے ساتھ آگے کہتے ہیں لِلِبْحَامِ یہ کس وجہ سے ہے ابحام کی وجہ سے ہے الواقع فی حاز البابی وہ ابحام جو اس باب میں واقع ہوتا ہے اس میں اشارہ سے کچھ پتہ نہیں چلتا ہے حازہ کہنے سے کہ جنس کیا ہے تو اس باب میں کیا ہے ابحام ہوتا ہے یہ معنی ہے لِلِبْحَامِ الواقع فی حاد البابی بِحَسَبِ اَسْلِ الْوَزْعِ اس ابحام کی وجہ سے جو اس باب میں واقع ہوتا ہے بحسب اصل الوضعی اصل وضع کے اعتبار سے ہی المقتضی لی بیان الجنسی اور وہ ابحام جو تقاضہ کرتا ہے بیان جنس کا یہ ابحام کیا تقاضہ کرتا ہے کہ اس کی جنس بیان ہونی چاہیے پتا چلنا چاہیے کس جنس کی طرف اشارہ ہے بات سمجھ میں آگئے ترجمہ پھر دیکھ لیجئے لیل ابحام الواقع فی حاد الباب بحسب اصل الوضعی اس ابحام کی وجہ سے جو اس باب میں واقع ہوتا ہے اصل وضع کے اعتبار سے المقتضی لی بیان الجنسی جو تقاضہ کرتا ہے جنس کے بیان کا فَإِذَا أُرِيدَ الرَّفْعُهُ لَا يُتَصَوَّرُ بِمِسْلِهِ اِذَا أُرِيدَ الرَّفْعُهُ جب اس کے ابحام کو دور کرنے کا ارادہ کیا جائے لا يُتَصَوَّرُ بِمِسْلِهِ تو اسی کے مثل سے اس کا تصور نہیں کیا جا سکتا لی ابحام ہی اس کے ابحام کی وجہ سے یہ اس میں اشارہ والی بات آگئی میں نے کیا کہا تھا اس میں اشارہ کی صفتیں کتنی چیزیں ہونی چاہیے چھے ہونی چاہیے انہوں نے کتنی ذکر کی چار وہ جو پہلی دو کہ اس میں اشارہ کی صفت اس میں اشارہ بھی آسکے یا مضاف جو اس میں اشارہ کی طرف ہو وہ بھی آسکے اس کو ذکر ہی نہیں کیا کیوں کہتے ہیں اس لیے کیونکہ وہاں تو ابحام دور کرنے کا احتمال ہی نہیں ہے اس میں اشارہ کی صفت اس میں اشارہ لائے اس میں اشارہ پہلے موصوف میں بھی ابحام صفت میں بھی ابحام بات سمجھ میں آگئی بھئی کہتے ہیں فائدہ ارید رفعہو جب اس ابحام کو دور کرنے کا ارادہ کیا گیا تو لائی تصورو بمثلہ لئی ابحامی ہی تو اس کا یعنی ابحام کو دور کرنے کا تصور نہیں کیا جا سکتا بمثلہ اسی کے مثل یعنی اس میں اشارہ یا وہ جو مضاف ہو اس میں اشارہ کی طرف اس کے ذریعے یا یوں کہو بمثلہ اس کے جو مثل ہے یعنی جو اس میں اشارہ ہے لئی ابحامی ہی اس کے ابحام کی وجہ سے وَلَا يَلِقُ بِالْمُضَافِ اچھا ادھر دیکھئے کیا کہا اس میں اشارہ کی صفت صرف معرف باللام آ سکتا ہے یا اس میں موصول آ سکتا ہے جو ان کی طرف مضاف ہو وہ بھی نہیں آ سکتا بھئی کیوں معرف باللام کی طرف جو مضاف ہے وہ بھی تو معرف باللام کے درجے میں ہے اس کو بھی تو صفت بننا چاہیے آپ کہتے ہیں وہ بھی صفت نہیں بن سکتا اور وہ جو اس میں موصول کی طرف مضاف ہے وہ بھی تو اس میں موصول کے درجے میں ہے تو جب اس میں موصول صفت بن سکتا ہے تو اس کو بھی صفت بننا چاہیے کہتے ہیں وجہ یہ ہے وجہ یہ ہے کہ اس میں اشارہ میں ابحام ہے اب ہمیں ایسی صفت چاہیے جو اس کی ابحام کو دور کرے کس کو دور کرے تو لہذا آپ معرف باللام بھی لاسکتے ہیں اور اس میں موصول بھی لاسکتے ہیں توجہ ہے لیکن جو ان کی طرف مضاف ہو وہ صفت نہیں لاسکتے مضاف کو کیوں نہیں صفت لاسکتے کہتے ہیں وجہ یہ کہ مضاف تو خود اپنی تعریف اخذ کرتا ہے مضافلے سے مضاف تو اپنی تعریف خود اخذ کرتا ہے کس سے مضافلے سے تو مضاف تو ایک فقیر کی طرح ہوا جو خود اپنی محتاجی کس کے ذریعے دور کر رہا ہے مضافلے کے ذریعے تو پھر وہ موصوف کی کمی کو کیسے دور کر سکتا ہے جو خود محتاج ہے اور فقیر ہے دوسروں سے تعریف مانگ رہا ہے وہ اس میں اشارہ کی کہ ابحام کو کیسے دور کر سکتا ہے اگر وہ اس کو آپ صفت بنا دیں گے یہ تو اسی طرح ہو جائے گا جیسے کہ آپ فقیر سے مانگ رہے ہوں یا یہ اسی طرح ہو جائے گا جیسے آپ مستعیر سے جو ہے استعارہ کر رہے ہیں آپ جانتے ہیں عاریت عاریت کہتے ہیں کسی سے استعمال کے لیے کوئی چیز لینا استعمال کے لیے کوئی چیز لینا جیسے گھروں میں ہوتا ہے کبھی مہمان آ جائیں تو ہمسائیوں سے بھی کبھی برطن وغیرہ یا کوئی چیز مانگ لی جاتی استعمال کے لیے اس کو کہتے ہیں عاریت بات سمجھ میں آ گئے اور یہ جو عاریت مانگنے والا ہے جس نے برطن وغیرہ لیے ہیں یہ ہے مستعیر تو یہ شخص کیا ہوا مستعیر ہوا تو یہاں پر بھی مضاف جو ہے اس نے مضافلے سے تعریف اخص کی ہے وہ جو مضاف ہے معرح باللام کی طرف اور اس میں موصول کی طرف اس مضاف نے اپنی تعریف کس سے لی ہے مضافلے سے تو وہ تو مستعیر کی طرح ہوا جس نے عاریتاً تعریف کو مانگا ہے تو یہ تو پھر مستعیر سے استعارے کی طرح ہو جائے گا کہ ایک شخص جس نے خود دوسرے سے چیز مانگی ہے آپ اس سے مانگ رہے ہیں کہ مجھے استعمال کے لیے ایک شخص جس نے خود دوسرے سے استعمال کے لیے سائیکل مانگی ہے اور اب آپ اس سے مانگ رہے ہیں کہ مجھے کچھ دیر کے لیے سائیکل دے دو بھئی اس نے تو خود دوسرے سے مانگی ہے بات سمجھ میں آگئی تو لہذا اس لیے یہ جو مضاف ہو معرف باللام کی طرف یا اس میں موصول کی طرف وہ صفت نہیں بن سکتا اس میں اشارہ کی کیونکہ وہ فقیر یا محتاج یا مستعیر کی طرح ہے پھر تو یہ فقیر یا محتاج سے سوال کرنا ہوا یا مستعیر سے استعارہ ہو گیا کہ اس سے عاریتاً کوئی چیز مانگی جا رہی ہے استعارے کا کیا معنی عاریتاً مانگنا یہ سین طلب کے لیے ہے آگے دیکھئے اور یہ ابحام کا دور کرنا مزاف کے بھی مناسب نہیں ہے کہ وہ جو مزاف ہے اس کے ذریعے ابحام کو دور کیا جائے تو کہتے ہیں اور اس ابحام کو دور کرنا مزاف کے بھی مناسب نہیں ہے وہ جو کمانے والا ہے اپنی تعریف کو حاصل کرنے والا ہے اپنی تعریف کو مزافی لے سے اس لیے یہ تو ایسے ہی ہو جائے گا جیسے مانگا جائے من المستعیری مستعیر سے جس سے خود دوسرے سے چیز مانگی ہے والسؤال من المحتاج الفقیری اور یہ اسی طرح ہو جائے گا اسی طرح ہو جائے گا جیسے مانگا جائے محتاج فقیر سے فَتَعَيَّنَ زُلَّامِ تو تُو زُلَّامِ ہی متعین ہو گیا وہی صفت بن سکتا ہے اس میں اشارہ کے لیے لِتَعَيُّنِهِ فِي نَفْسِهِ اس لیے کیونکہ زُلَّام اپنی ذات کے اعتبار سے متعین ہوتا ہے وہ ایک متعین ذات پر دلالت کرتا ہے وَحُمِلَ الْمَوْصُولُ عَلَيْهِ اور اس میں موصول کو بھی اسی زُلَّام پر محمول کیا گیا ہے یہ بھی صفت بن سکتا ہے لِأَنَّهُمْ مَعَسِلَتِهِ مِسْلِ زِلَّامِ اس لیے کیونکہ یہ بھی اپنے سلے کے ساتھ زُلَّام کی طرح ہے مِسْلُ مِسْال کے طور پر مَرَرْتُ بِحَادَ الَّذِي قَرُمَ آئیِ الْقَرِيمُ دیکھو یہ ادھر دیکھئے اس میں موصول اپنے سلے کے ساتھ یہ معرف اللام کے درجے میں ہے اس میں موصول اپنے سلے کے ساتھ الَّذِي قَرُمَ یہ بمعنے ہے الْقَرِيم الَّذِي قَرُمَ ووجو سخی ہے الَّذِي قَرُمَ وہ جو سخی ہے بات سمجھ میں آ رہی ہے تو اس میں موصول اپنے سلے کے ساتھ کس کے درجے میں معارف باللام کے درجے میں تو اس میں موصول بھی اسی پر محمول ہے جب معارف باللام صفت بن سکتا ہے اس میں اشارہ کے لئے تو اس میں موصول بھی صفت بن سکتا ہے کیونکہ یہ معارف باللام ہی کے درجے میں ہے یہ معنی ہے لِأَنَّهُمَ عَسِلَتِهِ مِسْلُ ذِلَّامِ اس لئے کیونکہ اس میں موصول اپنے سلے کے ساتھ جو ہے ذللام کے مثل ہے ایل کریمو میں گزرا اس شخص پر جو کہ اللذی کروما ایل کریمو جو سخی ہے تو اللذی کروما الکریم کے معنی میں ہے وَمِن سَمَّ جی آگے مطن مطن دیکھئے کہتے ہیں وَمِن سَمَّ زَعُفَ مَرَرْتُ بِحَادَ الْأَبْيَضِ وَحَسُنَ بِحَادَ الْعَالِمِ کہتے ہیں اسی وجہ سے زعفہ ضعیف ہے یہ ترکیب مَرَرْتُ بِحَادَ الْأَبْيَضِ مَرَرْتُ بِحَادَ الْأَبْيَضِ میں اس سفید کے پاس سے گدرا اب اس کے اندر دیکھو حازہ اس میں اشارہ موصوف ہے اور الْأَبْيَضِ معرف باللام اس کی صفت ہے لیکن کہتے ہیں پھر بھی یہ ترکیب ضعیف ہے وجہ یہ کہ حازہ کی صفت معرف باللام کیوں لائی جاتی ہے ادھر دیکھئے حازہ کی صفت اس میں اشارہ کی صفت معرف باللام کیوں لائی جاتی ہے تاکہ وہ اس کے ابحام کو دور کر دے اس کی جنس کا پتہ چل جائے مَرَرْتُ بِحَادَ الرَّجُلِ حازہ موصوف اور الرَّجُلِ صفت ویسے ادھر دیکھئے حازہ کی جنس کا پتہ نہیں تھا لیکن الرَّجُل نے آ کر بتلا دیا کہ یہ کونسی جنس ہے رجل کی جنس حصے مراد ہے تو الرَّجُل کو تو حازہ کی ادھر یہ صفت بنانا اچھا ہے لیکن الْأَبْيَضِ جیسے لفظوں کو صفت بنانا جن میں جنس کا پتہ نہ چلے دیکھو الْأَبْيَضِ کا کیا مانا سفید تو سفید کہنے سے تو جنس کا پتہ نہیں چلا سفید تو کپڑا بھی ہو سکتا ہے سفید تو حیوان بھی ہو سکتا ہے سفید تو کاغذ بھی ہو سکتا ہے سفید تو دیوار بھی ہو سکتی ہے سفید تو اور بھی کوئی چیز ہو سکتی ہے تو صرف الْأَبْيَضِ کہنے سے جنس کا پتہ چلا نہیں اور اس میں اشارہ کہ صفت معرف اللہم کس لئے لائی جاتی ہے تاکہ اس کی جنس کا پتہ چل جائے تو ایسا معرف باللہم جس سے جنس کا پتہ نہ چلے اس کا صفت بنانا ضعیف ہے بنا تو سکتے ہیں کیونکہ ہے تو بہرحال معرف باللہم لیکن جنس کا پتہ نہیں چلا اس لیے یہ ترکیب ضعیف ہے تو مررت بیہاد الابیض اس الابیض معرف باللہم کو اس میں اشارہ کی صفت بنانا ضعیف ہے کیونکہ اس سے جنس کا پتہ نہیں چل رہا ہاں مررت بیہاد العالمی یہ ترکیب اچھی ہے یہ ضعیف نہیں کیونکہ ہادہ کے صفت العالم آئے اور العالم سے جنس کا پتہ چل گیا کیونکہ علم انسان کے صفت ہوتی ہے عالم کون ہوتا ہے انسان بلکہ العالم انسان ہونے کا بھی پتہ چلا اور العالم مذکر صفت لائی گئی معلوم ہوا رجل مراد ہے انسان میں سے بھی کون مراد ہے رجل تو لہذا یہ جو مررت بیہاد العالم کے اندر العالم معرف باللہم صفت لائی گئی یہ لانا اچھا ہے کیونکہ اس میں جنس کا پتہ چل گیا یہ العالم ایسا معرف باللہم ہے جس سے جنس کا پتہ چل جاتا ہے اس لئے اس کا صفت لانا صحیح ہے بات سمجھ میں آگئی دیکھئے پھر متن کہتے ہیں وَمِن سَمَّا اور اسی وجہ سے زَعُفَ مَرَرْتُ بِحَادَ الْأَبْيَضِي یہ ترکیب مَرَرْتُ بِحَادَ الْأَبْيَضِي ضعیف ہے وَحَسُنَ بِحَادَ الْعَالِمِ اور مَرَرْتُ بِحَادَ الْعَالِمِ یہ ترکیب اچھی ہے اب اس سارے کو شرعہ کے ساتھ دیکھئے وَمِن سَمَّا اَيْوَ مِنْ اَجْلِ اَنَّ الْتِزَامَ وَصْفِ بَابِ حَادَ بِذِلَّامِ لِرَفْعِ الْعِبْحَامِ بِبَيَانِ الْجِنسِي اور اسی وجہ سے کہ بابِ حَادَ کے وصف کا التزام کیا گیا ہے زِلَّام کے ساتھ لِرَفْعِ الْعِبْحَامِ اس کے ابحام کو دور کرنے کے لیے بِبِيَانِ الْجِنسِي اس کی جنس کو بیان کرتے ہوئے اسی وجہ سے زَعُفَ مَرَرْتُ بِحَادَ الْعَبِيَزِ یہ ترکیب ضعیف ہے لِأَنَّهُ لَا يَتَبَيَّنُ بِهِ جِنسُ الْمُبْحَمِ اس لیے کیونکہ اس کے ذریعے اس مبہم کی جنس جو ہے وہ ظاہر نہیں ہوتی اس کا پتا نہیں چلتا لِأَنَّ الْعَبْيَزَ عَامٌ لَا يَخْتَسُ بِجِنسٍ دُونَ جِنسٍ اس لیے کیونکہ ابیز یہ تو عام ہے یہ کسی ایک جنس کو چھوڑ کر دوسری جنس کے ساتھ یہ خاص نہیں ہے تو یہ معنی ہے لِأَنَّ الْعَبْيَزَ عَامٌ اس لیے کیونکہ ابیز جو ہے یہ عام ہے لَا يَخْتَسُ بِجِنسٍ دُونَ جِنسٍ یہ ایک جنس کے علاوہ دوسری جنس کے ساتھ خاص نہیں ہے وَحَسُنَ مَرَرْتُ بِحَادَ الْعَالِمِ اور یہ ترکیب اچھی ہے مَرَرْتُ بِحَادَ الْعَالِمِ لِأَنَّهُ يَتَبَيَّنُ بِحِ اَنَّ الْمُشَارَ الَيْهِ اِنسَانٌ اس لیے کیونکہ اس کے ذریعے یہ بات واضح ہو جاتی ہے یہ بات ظاہر ہو جاتی ہے یہ بات معلوم ہو جاتی ہے کہ وہ جو مشارن الی ہے وہ انسان ہے بل رجلن بلکہ انسانوں میں بھی کیا ہے رجل ہے امرآہ نہیں ہے کیونکہ العالم مذکر صفت لائی گئی بات سمجھ میں آگئی حاصل کلام یہ کہ آج آپ کو صاحبِ کافیہ نے بتلایا کہ ضمیر نہ موصوف بنتی ہے اور نہ صفت بنتی ہے اور نیز موصوف جو ہے وہ صفت کے برابر ہونا چاہیے یا اعلی ہونا چاہیے اصل تو یہ ہے اعلی ہو لیکن اگر اعلی نہیں ہو سکتا تو کم از کم صفت کے برابر ہو تعریف کے اندر اور پھر صاحبِ کافیہ نے آپ کو یہ بھی بتلایا کہ ظلّام جو ہے یعنی معرف باللام اس کی صفت ظلّام ہی آسکتا ہے یا وہ جو مضاف ہو ظلّام کی طرف یعنی معرف باللام کی صفت معرف باللام بھی آسکتا ہے اور وہ جو مضاف ہو معرف باللام کی طرف وہ بھی آسکتا ہے اور نیز اس میں موصول بھی آسکتا ہے کیونکہ وہ بھی معرف باللام کے درجے میں ہے اور وہ جو مضاف ہو اس میں موصول کی طرف وہ بھی آسکتا ہے اور اسی طرح بابِ حازہ کا التزام کیا گیا ہے کہ اس کی صفت صرف ظلّام آئے گی یعنی وہ جو معرب باللام ہے اور وہ جو معرب باللام کی طرف مزاف ہے وہ نہیں آسکتا اور اسی طرح اس میں موصول بھی آسکتا ہے کیونکہ وہ بھی اسی ظلام پر محمول ہے وہ اسی کے درجے میں ہے اور وہ جو مزاف ہے اس میں موصول کی طرف وہ بھی نہیں آسکتا کیونکہ اگر آپ مزاف کو لائیں گے اس کے ابحام کو دور کرنے کے لیے یہ تو اسی طرح ہو گیا جیسے آپ مستعیر سے مانگ رہے ہوں یا آپ جو ہے محتاج اور فقیر سے سوال کر رہے ہوں اور پھر اسی وجہ سے کہ اس میں اشارہ کی صفت معرف باللام کیوں لائی جاتی ہے تاکہ اس کا ابحام دور ہو جائے جنس کا پتہ چل جائے تو ایسا معرف باللام جس سے جنس کا پتہ چلے اس کا لانا تو بہتر ہے لیکن ایسا معرف باللام جس سے جنس کا پتہ نہ چلے جیسے مررت بیہاد الابیعزی تو اس قسم کے معرف باللام کو اس میں اشارہ کی صفت بنانا ضعیف ہے کیونکہ اس سے جنس کا پتہ نہیں چلتا جبکہ مررتو بیہاد العالمی اس العالم کو اس میں اشارہ کے صفت بنانا اچھا ہے کیونکہ اس کے ذریعے جنس کا پتا چل رہا ہے بات سمجھ میں آگئی حل ہو گیا چلئے بس بیہادہو المرام اللہ علم بحقیقت الکلام